اسلام علیکم سسی اکال میں حرمید سنگھوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ پرگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سبح سویرے کیونکہ داری بات ہے ایک طرف تو میں دیکھتا ہوں آج کل سبح ویسے اگر مہینہ جب شور ہو جاتا ہے اکتوبر کا مہینہ اور اکتوبر کے مہینے اس کے بعد یعنی یہ پورا مہینہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے سبح سویرے تو آپ کا دل نہیں کرتا اٹھنے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو راتیں بڑی لمبی ہو چکی ہیں رات میں کافی فرق آ گیا ہے کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ فرق آ چکا ہے اور اس طرح اگر ہم دیکھیں چونکہ شام زیادہ مزیدار ہوتی ہے واک کرنے کا بھی دل کرتا ہے جوگیں کرنے کا بھی دل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رات کا وقت تو اور کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں جو ٹھنڈی ٹھار ہوائیں عموماً ہم دیکھتے ہیں مری میں بارش ہوتی ہے جب مری میں بارش ہوتی ہے تو ہمارے اسلامباد میں بھی موسم بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے اور ایسے خوشگوار موسم میں جو ہے پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ اٹھا جائے تھوڑا سا اور تھوڑا پانچ منٹ اور لیکن بہرحال ہمارے جیسے لوگ جو دفاتر کی طرف جاتے ہیں جو انہوں نے کام پر جانا ہوتا ہے انہوں نے تو بھئی صاحب اپنے ٹائم سے اٹھنا ہے ٹائم کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے آفس پہنچنا ہوتا ہے اور پھر اپنا کام شروع کرنا ہوتا ہے بہرحال کوشش ضرور کیجئے گا کہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ صبح ہوتی ہے تو اپنا ٹائم جو ہے یعنی اس ٹائم سے مزید ایک گھنٹہ اور بھی اگر آپ پہلے جلدی اٹھ جاتے ہیں تھوڑا سا حصہ اپنی زندگی کیونکہ جو لوگ جاپ کرتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے جو پھر شام کا وقت ہو جاتی ہے تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ کے مارے آپ کا دل اکتا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہی سبب جا کے کوئی ریسٹ کر لیا جائے آرام کر لیا جائے جب گھر کی طرف آپ جاتے ہیں پھر آپ کا دل نہیں کرتے کہ میں دوبارہ باہر کی طرف کسی گراؤنڈ کی طرف جاؤں یا کسی جم کی طرف جاؤں تو کوشش کیجئے گا سب سے ویرک آدھ گھنٹے کا ٹائم بھی اگر آپ نکال لیتے ہیں ہلکی پول کی واک ہو جاتی ہے فریش آکسیجن جو ہے ظاہری بات ہے آپ انہل کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ بیماریوں سے بھی بچت ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں پورا دن جو ہے آپ جو ہے فریش بھی رہتے ہیں ترو تازہ بھی رہتے ہیں اور پھر جا کے نین بھی بڑی اچھی طریقے سے آ جاتی ہے اور ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو آزم نہیں ہوتا تو آزم کیسے ہوگا جب آپ پورا دن بیٹھے رہیں جیسے آفیس میں بھی اگر آپ کا ٹائم ملتا ہے تو ہلکی پول کی واک کر لیا کریں کوشش کیا کریں کھانے کے بعد ایک پانچ سے دس منٹ اگر آپ کی حل چہل قدمی ہو جاتی ہے واک تو نہیں چہل قدمی ہو جاتی ہے تو اسے بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے بہرحال ہماری کوشش ہوتی کچھ ایسی چیزیں خاص کر جو ڈیلی ڈوز ہم آپ کو عموماً دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا ڈوز آپ کو دیا جائے جو یقیناً یادگار ہوں تو سچ سویرکر ڈیلی ڈوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں پلاسٹک کی بوتلوں پر لکیرے کیوں بنی ہوتی ہیں ایک سوال ہے لوگ سوچتے ہیں کہ لکیرے کیوں بنی ہوتی ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں چند اہم وجوہات کی بنا پر جو پلاسٹک کی بوتل ہوتی ہیں اس کے اطراف یہ لکیرے بنی ہوتی ہیں چونکہ آپ جب پانی پیتے ہیں چھوٹی بوٹل اٹھاتے ہیں دیگر بوٹل تو اس میں اگر آپ دیکھیں بوٹل کی جو ساخت ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو لکیرے بوٹل کی ساخت یا شکل کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ دباؤ یا وزن کے تحت جو ہے اسے گرنے یا خراب ہونے سے روکتی ہے لکیرے بوٹل کی سطح پر لیبل کے چپکنے کے لیے زیادہ سطح رقبہ فراہم کرتی ہیں جس سے لیبلز کو بوٹل کے ساتھ مضبوط اسے جڑے رہنے میں مدد ملتی ہے اور لکیروں والی سطح بوٹل کو پکڑنے میں آسانی فراہم کرتی ہے خاص طور پر جب آپ باہر سے یعنی آپ کے ہاتھ پہ نمی ہو اسی طرح بوٹلوں پر لکیروں کے ڈیزائن کو بسری طور پر زیادہ جو ہے وہ دلکش سمجھا جاتا ہے آپ دیکھیں سکرین پر جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں آپ اب اندازلہ گرپ جو ہے خاص کر گرپ کے حوالے سے بات کی جاری ہے پھر لیبل کو چپکانے کے حوالے سے اور خاص کر اس کی جو یعنی بناوٹ ہے اور پھر بوٹل جو ہے اپنے اس وزن کو برقرار رکھتی ہے لکیروں کی وجہ سے تو یہ بھی بڑی اچھی معلومات تھی ہم نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرے لیکن اب آپ کو ایک ایسے لحقے میں لے کی جاتے ہیں پہلے تو ہم نے بوٹل کی بات کی اور بوٹل کو جب آپ دیکھتے تو پانی آ داتا ہے لیکن اب آپ کو ایسے جگہ جہاں پر پانی نہیں ہوتا اور سالوں سے نہیں صدیوں سے نہیں ہوتا ہے تو کون سا یعنی کون سے بل کا کون سا وہ شہر ہے جہاں پر پانی نہیں نہ بارشیں ہوتی ہیں اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو پانی نہیں ہوتا ہے جب پانی نہیں ہوتا تو پھر زیادہ دیر تک بارشوں کا انتظار لوگ کرتے رہتے ہیں دنیا کے خشکترین خطوں میں ایک ایسا علاقہ بھی شمار ہوتا ہے اس کا شمار ہوتا ہے لیکن شاید آپ نہیں جانتے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اپنے چینل کے تھرو دنیا میں ایک ایسا شہر جسے خشکترین جگہ کہا جاتا ہے کیونکہ سالانہ تقریباً سفر اشاریہ سات سو اکسٹھ میلی میٹر بارش یہاں پہ ہوتی ہے یہ شہر چلی میں ہے جس کا نام ہے اوری کا اور اس کے کئی علاقوں میں صدیوں سے بارش نہیں ہوتی ہے اور بہت ساری جغرافیاں اور موسمیاتی وجوہات کی اس کی وضاحت بھی کرتی ہیں سب سے اہم وجہ شہر کا محل وقوع ہے جس میں مغربی ہواوں کا نمی کو قریب کے پہاڑوں تک لے جانا شامل ہے دوسری وجہ بیرالکاہل جو ہے بیرالکاہل جو ہے جس کی وجہ سے بھی اس علاقے میں جو ہے انتہائی خوششالی اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف سے خوشک پہاڑ ریگستان آپ کو جو ہے نظر آئیں گے پودا جو ہے بالکل کوئی گرین نہیں کوئی چیز کیونکہ بارش نہیں ہے تو بارش نہیں ہے تو ایسے میں درخت کیسے اک سکتے ہیں سو تاش کے پتوں کے ویسے تاش کے پتے لوگ بہت سارے کھیلتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف منزلے بنانے کی کوشش کرتے اور منزلے بناتے 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 منزلے ٹوڑ بھی جاتی ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں بھئی صاحب چوون منزلوں کا ٹاور بنا دیا گیا ہے کہاں بنا دیا ہے کس نے بنا دیا ہے شامل کرتے ہیں اس کو بھی آہ اس وقت کارڈ سٹیکنگ ریکارڈ توڑنا شروع کرنے والے برائن برگ کو اپنے کارڈ ٹاور کی تکمیل سیڑی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کی ہے آپ سکرین پر دیکھیں بھئی صاحب نے کمال کیا ہے برائن برگ نے کارڈ کو جمانے کے لیے گون یا کسی قسم کی اضافی سپورٹ کا استعمال نہیں کیا اور ٹاور آٹھ گھنٹے کے دورانیے میں مکمل کیا ہے آپ ذرا سکین پر دیکھیں یقین بہت مشکل کام ہے لیکن پوری کی پوری امارت تکمیل یعنی بنا دینا اور پھر بغیر کسی گون کے بغیر کسی چپکنے والی جو ہیں مادنیات کی وجہ سے دیکھیں ریکارڈ کی جو تصدیق ہے وہ اس وقت گینیز ورڈ کے الکار تھامس نے بھی کر لی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور آپ دیکھیں کہ بڑی منفرد قسم کی بڑی انچا یعنی اگر آپ دیکھیں اتنا مشکل کام ہوتا ہے میں نے ویسے بنتے اور بکھرتے ہوئے اس قسم کی منزلیں دیکھی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس نوجوان نے بہت زیادہ محنت کی اور بہت محنت کے بعد پھر اس نے اتنی مزے کی امارتیں بنائی ہیں اور تاش کے پتوں سے اور جب یہ امارتیں بنائی ہیں تو اس کی جو محنت تھی پھر وہ رنگ لے آئی اور آخر کار دنیا کی عالمی کتاب میں انہوں نے اپنا ریکارڈ دش کرا لیا ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ سینگمنٹ پر سندہ ہوگا اس وقت ہوا ہے کیونکہ پروڈوسر صاحب کہہ رہے ہیں بہت سب اشتہارات بھی بہت سارے چلانے ہیں تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سپرک بار ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ کو پرگرام ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہم نے جو بات کی تھی کہ بھئی کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں اور خاص کر فٹنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایکسپرٹ جو ہیں مختلف اپنی رائے رکھتے ہیں خاص کر یوگا کے حوالے سے ایک نیا آئی نیا تو نہیں ہے صدیو پرانا ٹرنڈ ہے صدیو پرانا یہ کھیل اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو تندرست و طوانہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ ٹرنڈ تھوڑا تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دیر سے میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہوا صد ہمارے ساتھ اکاش ہیں اکاش یوگا ایکسپرٹ ہے فٹنس ایکسپرٹ ہے مارشل آرٹ کے حوالے سے بھی ان کی ایکسپرٹیز ہیں سو گوڈ ماننگ اکاش کیسے ہیں آپ کیسے ہیں میں بلکل فٹ وہ تو آپ بتائیں گے میں فٹ ہوں یا نہیں ہوں لیکن ظاہری بات ہے کہ فٹنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس وقت آپ چونکہ مختلف ایکسپرٹیز ہیں آپ کی اور پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو مارشل آرٹ ہے وہ ضروری ہے آپ مختلف خواتین کو بھی ٹرین کراتے ہیں مختلف سکورز میں آپ جاتے ہیں آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں آپ جا کے پولیس اور دیگر جو انٹلیجنسی دارے ہیں ان کے پاس بھی ٹرین وغیرہ جو ہے وہ اپنا اپنا جو سیشن ہے وہ کراتے ہیں سب سے پہلے اس پہ بات کریں کتنا ضروری ہے خاص کر آج کل کے اس دور میں کہ آپ جو ہے اس طرف آئیں اور کم سے کم جو فٹنس تو اس میں بات میں بات ہوگی اس کے ساتھ فٹنس بھی آ جاتی ہے لیکن سیلف ڈیفنس جو ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے آہ حرمید تینک یو آہ یہ پچھلے کوئی دس بارہ سال سے ایک چھوٹی سی کاویش ہے کوشش ہے کہ آہ اس کو گورنمنٹ ایس سبجیکٹ لے لے آہ خصوصاً یہ میری بہت زیادہ کوشش ہے میں چاہتا ہوں کہ آہ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں طیبہ کیس نور مقدم زینب کیس اس طرح کی بتہاشا سٹوریز ہیں جو آئے دن آپ کو ملتی ہیں کچھ تو ریکارڈ ہو جاتی ہیں کچھ جو ہے نظر بینی آتی ہیں کچھ آف تو ریکارڈ ہوتی ہیں تو اس طرح کے کیسز سے بچنے کے لیے آوئرنس کے لیے سیلف ڈیفنس ایک بہت ضروری چیز ہے جو خاص کر کے ہماری بچیوں کو اور چھوٹے بچوں کو جہاں پہ اگر ہم بات کریں گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی آجنسی زیادتی کی تو اگر یہ آوئرنس بچوں کے پاس ہوگی یا بچیوں کے پاس یہ ٹریننگ ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ایسے جو حادثات ہیں اس سے وہ خود کو محفوظ کر پائیں گے ان کو کچھ ایسی ٹیکنیک پتا ہوں گی کچھ ایسی باتیں بتا ہوں گی کچھ ایسی آوئرنس ان کے پاس ہوگی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے تو میں ضرور یہ کہوں گا ایون اگر گورنمنٹ نہیں بھی کرتی ہے تو جو سکول ہمیں سن رہے ہیں سچ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور انسٹرکٹرز کو ہائر کریں اپنے سکولز کے اندر یہ ایکٹیوٹی کروائیں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں سیف ریکھ سکیں بڑی یہ خوبصورت بات آپ نے کی اور میں میرے اپنے بھائی سے بات ہو رہی تھی تو بھائی سے میں نے جب میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تو انہوں نے باقاعدہ ٹرینر ہائر کی اپنے سکول میں اور سکول میں جو بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو ہیں ان کو باقیدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اور یہ خیبر پختم خواہ کے ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں مجھے بڑا اچھا لگا کہ بچیاں جو ہیں وہ بچوں سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سب کیونکہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بڑا مشکل ہے یہ آرٹ تھوڑا تھوڑا تکلیف بھی ہوتی ہے درد بھی سہنا پڑتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے ٹپس جو کہیں نہ کہیں جو اس قسم کے جو آپ نے کیس گنوائے جو ہمارے سوسائیٹی میں ماشرے میں روزمرہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں کچھ ایسے ٹکنیکس جو ٹکنیکس ہیں جس کے وجہ سے کچھ ایسی چیزیں جس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو بچا سکے میں خاص کر خواتین بچوں کے اگر ہم بات کریں پورے کورس کی تو یہ تقریباً دھائی سے تین سال آپ کو ریگوری اس کی پرکس کرنے ماشرل آٹ کے اندر بلیک بیٹ ڈگری لینے کے لیے لیکن جو سلڈیفنس ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ ایک دن کے اندر بھی سیکھ سکتے ہیں جو ہمارے کورس ہیں جو ہم یونیورسٹی سکول کے اندر یا مختلف جگہوں پر کرتے ہیں اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں پریشر پوائنٹس آپ کی باڈی کے اندر مختلف پریشر پوائنٹس ہیں یہ آپ کو ڈاکٹرز بھی بتا سکتے ہیں اور آپ کو ایک ماشرل آٹ ایکسپرٹ بھی بتا سکتا ہے جیسے کہ آپ کی دار ہے اس کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ یوں کر کے یہ تھم کو اوپر کی طرف پریس کریں گے یہ اس جگہ پہ بالکل جو اکل دار بھی جیسے ہم کرتے ہیں تو یہ بڑا پینفول عمل ہے تکلیف دیتا ہے اس کے ساتھ بڑی آسان سی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات میں طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ قصد کرتے ہیں باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں تو باڈی بیلڈنگ کر کے قصد کر کے آپ مسلز بیلڈ کر سکتے ہیں بائی سیپ ٹرائی سیپ ٹیس لیکن پوائنٹس بیلڈ نہیں ہو سکتے ہیں کوئی ایسی ایکسرائز نہیں ہے جو آپ کے دانت مضبوط کر دیں اوٹ مضبوط کر دیں ناک مضبوط کر دیں آنکھیں مضبوط کر دیں کان مضبوط کر دیں تو یہ سارے جو ہیں ویک پوائنٹس ہیں اگر آپ کے پاس ایون ایک پین ہے اس پین کو اگر آپ اس ہول میں مار دیں یوں کر کے تو یہ کیا کرے گا سراغ کر دے گا آپ کی جان بھی یہ پین لے سکتا ہے ہر صافی کے پاس ہر ٹیچر کے پاس ہر سٹوڈنٹ کے پاس پین موجود ہے یہی پین آپ فیس کی کسی ایریہ میں سکرچ کر سکتے ہیں آپ آنکھ کے اوپر مار سکتے ہیں آپ تھمز کا استعمال کر سکتے ہیں آنکھ کے اوپر آپ کانوں کے اوپر دونوں ہاتھ جوڑ کے ایسے مار سکتے ہیں اگر یہ ماریں گے تو یہاں سے دونوں سیڑ سے ایر جاتی ہیں اندر اور یہ کان کے پردے پھار دیں گے یعنی بہت سارے سے پوائنٹس ہیں جس کو جو طاقت کے بنا پر آپ استعمال کر سکتے ہیں خواتین بھی یس یس تو یہ آپ میں یہ کہوں گا کہ جو سکولز یا کالیجز یا جہاں جہاں پہ یہ ٹریننگز ہو رہی ہے آپ بچوں کو پروپر کورسز کی طرف مت لکھ کر جائیں جو ڈھائی تین سال کا ہے وہ تو فائٹ اور ان چیزوں کے لیے ہے لیکن پریشر پوائنٹس آپ کسی بھی جگہ پر ورکشپ کروا کے تو آپ اس میں ایک دن کی ورکشپ کے اندر اتنی اویرنس دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بندہ سکتے ہیں بڑا ایکٹیولی اپنا میری خواہش ہے کہ میں ان کو اپنے شو میں بھی دعوت دوں آہ کیا اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ خاص کر سکول آہ کے مختلف جو سکول اس وقت ٹیچرز آپ کو دیکھ رہے ہیں پرینسپل دیکھ رہے ہیں انتظامیہ کر دیکھ رہی ہے تو کیا واقعی اتنا زیادہ اس پر کوئی خرچہ آتا ہے یا جس طرح ہم نارمل ٹیچرز کو پیک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی بھی اگر ایڈزیسمنٹ کی جائے تو کتنا فائد ہو تو حمید میں کہوں گا کہ سپورٹس جو ہے پاکستان کے اندر بڑا مظلوم تکتہ ہے یہ بہت مظلوم لوگ ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک کرکٹ کے علاوہ کسی چیز کو پاکستان میں پرموٹ نہیں کیا جاتا آج ہم یوگا پہ بھی بات کریں گے فٹنس پہ بھی بات کریں گے بہت ساری ایسی چیزیں بلکل لیکن تمام چیزیں ہر چیز کے اندر بڑے اچھے لوگ موجود ہیں جو آویننس دے سکتے ہیں سشنز دے سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں تو ان کو پرموٹ نہیں کیا جاتا ہے تو آپ کو بڑے سستے میں آپ کو مل سکتے ہیں لوگ مل سکتے ہیں جو مارکیٹ میں آویلیبل ہیں ہاں آپ کسی اگر نولیج والی بندی کی طرف جائیں گے جس کا ایکسکرینس ہے ایفینیٹلی اس نے مارکیٹ میں کام کیا ہے تو وہ آپ سے گھنٹوں کے حساب سے منٹس کے حساب سے چارج کرے گا لیکن ایسے بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں جنہیں موقع نہیں ملا ہے تو آپ کو وہ بہت سستے میں مل سکتے ہیں یہ کوئی اتنی ایکسپنسیف ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ کروا سکیں تو یہ بڑے ضروری یعنی اتنا مشکل نہیں ہے بہرحال یہ بڑا ایمپورٹن ٹاپک ہے میں نے سوچے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جیسے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بہت سارے باتیں آپ کے ساتھ کرنا بھی جا رہے ہیں اور آپ کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنا اور لوگوں کو بھی ان کو بھی سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں سار یوگا کی طرف آتے ہیں ایک تو پہلے اس طرف جاتے ہیں جس طرف سب کا بہت رو جان ہے بڑی بریک میں آپ مجھ سے جو بات کر رہے تھے کہ بھئی ٹریڈ میل بنے ہوئے ہیں اور ہم بھاگے 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 سب کے میرا وزن جو ہے آج میں نے کم کرنا ہے اور ہمارے جو پروڈوسر صاحب ہیں یاسر یہ دن رات اسی پر بھاگتے رہتے ہیں کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیٹ ہے جو پیٹ نکلا ہے یا ہمارا جو ویٹ ہے یا جو ہماری چربی ہے کیا واقعی وہ پگل سکتی اس ٹریڈ میل سے دیکھیں میں سچ ٹی وی پہ سچ نیوز پہ بیٹھا ہوں تو میں سچ بولوں گا میں جو کچھ کہوں گا سچ ہی کہوں گا شاید کچھ فٹنس کے لوگوں کو کچھ ہماری انڈریسٹری کے لوگوں کو کچھ جن بالے لوگوں کو یہ چیز بری بھی لگے لیکن اس میں بہت زیادہ ہیلتھ رسک ہیں لوگوں کے لیے ٹریڈ میل جو ہے اس کی اگر آپ ہسٹری کبھی نیٹ پہ چیک کریں گے یا آپ اس کو پڑھنے کوشش کریں گے تو یہ کئی سال پہلے یہ جو کارڈیو ٹیسٹ ہمارا ہوتا ہے بسیکلی ہارٹ کے ٹیسٹ کے لیے یہ بنایا گیا تو جو آج بھی ہسپٹلز کے اندر ہوتا ہے آپ کو ٹریڈ میل پہ بھگایا جاتا ہے اور آپ کی دل کی دھڑکن دیکھے جاتی ہے تو ایک ٹائم آیا کہ فٹنس انڈسٹری میں اس کو لاؤنچ کر دیا گیا مارکٹنگ کے تھو اور کہہ دیا گیا کہ جی یہ ایکسرسائز آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں اور بھاگیں گے تو وزن آپ کا کام ہوگا اب اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو ایک رولر ہے جو بیلڈ کو نیچے رول کرتا ہے جس کو بجلی جلا رہی ہے اور آپ اس کے اوپر بھاگ نہیں رہے ہیں آپ اس کے اوپر جم کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جم کر رہے ہیں وہ نیچے سے اپنی سپیڈ آپ مزر سے سپیڈ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جام کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے جم میں چلے جائیں گے جس کے پاس اس کی آہ ٹرینر کے پاس آویرنس نہیں ہے یا اس نے تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ نہیں کیا تو اس کے اندر ہوگا کیا اگر آپ آورویٹ ہیں بہت زیادہ آپ کا وزن ہے تو آپ کی گھٹنوں کا سائز ہوئی ہے جب آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے تو آپ کی ہڈیاں نہیں بڑھتی ہیں آپ کو جو اللہ تعالی نے جیسا بنایا آپ کے اوپر چربی اتنی آجاتی ہے کہ آپ کی ہڈیوں کو وہ کیری کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ اس انسان کو جب دو گھنٹے ٹریڈ میل پر بھگائیں گے تو اس کے بعد اس کے گھٹنوں کا کیا حال ہوگا اس کے بعد اس کی ریڈ کی ہڈی کا کیا حال ہوگا اس کی کمر کا کیا حال ہوگا تو وہ لوگ دو تین مہینے وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ہسپیٹلائز ہو جاتے ہیں مختلف پرابلمز آ جاتی ہیں مختلف ایشوز ہو جاتے ہیں تو ٹریڈ میل کے اوپر بھاگنے سے وزن کم نہیں ہوتا ہے ایون ایکسرسائز کرنے سے بھی وزن کم نہیں ہوتا ہے ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کیا سکھتے ہیں ٹونٹی تو ٹھرٹی پرسنٹ اس کا کام ہے سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے اچھا ڈائٹ ہے یعنی ایکسرسائز ضروری ہے لیکن ساتھ میں ڈائٹ بھی ضروری ہے اگر آپ وزن کم کرنے کیلئے نہیں ہے مطلب یہ جو ہم کہتا ہے کہ بھائی صاحب اگر ہم بہت زیادہ بھاگیں گے رننگ کریں گے تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں مطلب پر وزن آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو پچاس کلو تیس کلو بیس کلو وزن کم ہو جائے وہ نہیں ہوگا ایک شروع میں آپ کو کچھ فیاد ہوتا ہے جب جس بندے نے کوئی ایکٹیوٹی نہیں کیا آج کا مارکیٹ میں یہ بھی بہت ٹرینڈ ہے بوٹ کیمز ہوتے ہیں اور ساری چیزیں کچھ ٹائم میں ہم نے بھی لوگوں کو ان کی ریکوائرمنٹ پر کروایا لیکن آپ نے جب کبھی کوئی قصد نہیں کیا تو آپ اچانک کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی شروع کریں گے ایکسرسائز کی طرف جائیں گے تو پانچ سے دس کیجی آپ کا ویسی ڈراؤپ ہو جائے گا وہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ آپ کی باڈی کو جب وہ ایکٹیوٹی میں آئی ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے تو وہ آپ کا وزن کم ہونا ہے اس کے بعد سٹک ہو جائے تھا اصل گیم ہوتی ہے اس کے بعد ٹھیک ہے تو وہ تو آپ جو ہے کسی جم نہ بھی جائیں اگر کوئی بیری بیس ہون رہا ہے تو وہ دو مہینہ جو ہے وہ پارک میں رننگ کر لیں کچھ کر لیں تو اس سے بھی آٹھ دس کلو وزن ان کا کم ہو جائے گا آگے جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹرینٹ مل کی طرف جاتے ہیں میدان میں جاتے ہیں ان دونوں میں آپ نے تو بات کی کر دی کہ بھئی سب آپ تھوڑی بھاگ رہے ہو ہاں وہ بھئی بیزلی کے مشینے ہیں وہ ہی رننگ کر رہی ہیں اور آپ جمپیں مار رہے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر جو قدری طور پر جو ہم واک کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ہیں جی اس سے بالکل زیادہ فائدہ ہیں کیونکہ اس میں آپ کی پاؤں کی فنگر سے لے کی نیک تک مسلز ایکٹیو ہوتے ہیں اچھا ایکٹیو تو ٹرینٹ مل میں بھی جب آپ جمپ کر رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے جو آپ سیلف انیرجی یوز کرتے ہیں اپنی کوشش کر کے جو چیز کرتے ہیں اس کے ریزلٹس کچھ اور ہوتے ہیں اس کا ایکسپریمنٹ آپ ایسے کر لیں کہ کوئی دو دوست مل کے ایک ٹرینٹ مل کے اوپر پندرہ دن بھاگ لے ہو ایک پارک میں بھاگ لے پھر وہ دیکھ لیں کہ کس کی سٹرینٹ کس کی پاور زیادہ ہے کس کو درد نکلتے ہیں کون جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے اسی طرح سے کچھ مشینیں ایسی ہیں جن میں جو کہ بجلی سے نہیں چلتے ہیں جیسے الیپٹیکل ہوتا ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ ہاتھ سے بھی موف کرتے ہیں اور پاؤں سے بھی اس طرح کی جو چیز ہیں اچھا اکاش ایک اور چیز سیاری بات ہے بہت سارے لوگ جن یہ بس ٹائم نہیں ہوتا ہے وہ انہوں نے ٹریڈ مل گھر میں بھی رکھی ہوتی ہے بہت سارے لوگ اب تو ٹریننگ کراتے ہیں انسیڈ آف دیٹ آپ کو نہیں لگتا کہ سائیکل جو ہے وہ اس سے بیٹر سائیکل ہے آپ کو نہیں لگتا ہے دیکھیں میں اس کو ساری چیزوں کو ہم ختم کرتے ہیں میں ایک لفظ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جو ہر بندے کے لئے آسان رہے گا جو کارڈیو ایکسرسائزز ہیں آپ جاتے ہیں کہ میں نے وزن گم کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم کارڈیو کروائیں گے تو کارڈیو بسیکلی ہے کیا کارڈیو وہ ایکسرسائزز ہیں جس کے اندر آپ ہاپنا شروع کر دیں آپ کا سانس کھولنا شروع کر دیں آپ کو تیسے سانس آنا شروع آپ کا دل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اب وہ آپ بے ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ سائیکل چلا کے کرنا چاہتے ہیں آپ ٹریڈ مل کے اوپر بھاگ کے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی سٹوڈیو کی جو سیڑھی ہیں آپ لفٹ نہ یوز کر رہے ہیں یہاں سے بھاگ کے نیچے جائیں اوپر آئیں تو یہ بھی آپ کا کارڈیو ہے صرف آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا کہ میں نے کارڈیو کرنا ہے میں نے اپنے جسم کو تھوڑی سے تکلیف دینی ہے میں نے اپنے سانس کو پھولانا ہے میں نے ہاپنا ہے میں نے اتنی کسرت کرنی ہے کہ مجھے ایسے لگے کہ میرا سانس نہیں آرہا تو یہ آپ کا کارڈیو ہے چاہے وہ آپ مشین پہ کریں چاہے وہ آپ سیڑھیوں پہ کریں سیڑھیوں پہ کریں اب جو بات ہو رہی ہے خاص کر ڈائٹ کے حالے سے آپ نے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ بھاگتے بھی ہیں آپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب تک آپ نے ڈائٹ پہ مدب اس کو کنٹرول نہیں کیا اپنے خورا کو کنٹرول نہیں کیا وہی جو ہے پرائی شادیوں میں عبداللہ دیوانہ اور آپ گئے اور آپ نے بھائی صاحب پلیڈ پوری بھر دی اور آپ نے وہاں پہ پیلی ساتھ میں پھر آکے ڈکار با کے سو گئے تو ایسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے بلکہ آپ مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے سر کیا کیا جائے اب جو بہت سارے دیکھنے والے ہیں آپ جیسے سمارٹ بننا چاہتے ہیں تو کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کو کھٹا کے کم سے کم ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اپنے جسم کھولے کے اچھا بڑا یہ آسان ہے میرے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ ہو چکے دوہ ساتھ ستنہ اٹھارہ میں ایک میرنیزی ٹی وی چینل کے ساتھ پروگرام ہوسٹ کر رہا تھا اور مجھے ہارٹ کا ایشو ہوا کیونکہ میں مارشل آرٹس سے ریلیٹڈ تھا تو میڈیا کی وجہ سے میرا وزن نائنٹی سیون کیجی پر چلا گیا تھا تو جب میں اکبار میں جو تصویر آتی تھی رسالے میں ایک طرف پہلے اور بعد میں وہ میرے پاس ہے جب مجھے داکٹر کہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے کہا جی میں تو دس سال کا بچہ تھا یہ ساری چیزیں تو روٹین کا حصہ ہیں اور میں نے جتنی کسرت کی ہے یا فائٹس کی ہیں تو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر ڈائٹ میں نے کہا ڈائٹ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ کام ایسا ہے جو ملتا ہے کھاتے ہیں اور جب ملتا ہے کھاتے ہیں تو خیر ان شورٹ وہ ڈائٹ کنٹرول کی اب ڈائٹ کنٹرول کیسے کر دی ہیں آپ نے یہ لوگوں کے لئے بہت مشکل سکتا ہے اس کو بھی میں بہت آسان الفاظ میں سکھاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس جائیں مہنگے سے مہنگے نیٹریشنیست کے پاس فٹنس ایکسپرٹ کے پاس جس بھی بندے کے پاس جائیں وہ آپ کو توڑ جوڑ کر کے جسے ہم ذائچہ بنانا کہتے ہیں وہ ذائچہ کے پیچھے جو اس کی حقیقت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ آپ کے کارب کی سپلائی جو ہے وہ ختم کر دے گا یا اس کو کم کر دے گا کارب آپ کو یہ آپ جب سرچ کریں گے تو ہم ڈیپلی نہیں جاتے ہیں روٹی چاول میٹھی چیزیں آپ کو پتا چل جائے گا انٹرنیٹ کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں آپ جب چیک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کن کنی چیزوں میں کارب ہے کارب بسیکلی کرتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں کام کر رہے ہیں موو کر رہے ہیں یہ کیمرو مین بھائی ہیں یہ گام کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی کو انرجی آپ کی برین کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہماری باڈی کے اندر ایک قدرتی سسٹم رکھا ہے کہ جب آپ کی کارب کی سپلائی باہر سے بند ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری جسم کے اوپر جو فیڈ ہوتا ہے جیسے پیٹ پہ ہے تھائی پہ ہے ہپس پہ یا جسم کی کسی بھی حصے میں تو اس کو بولنے کے لیے کام کرنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے انرجی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ کارب کی سپلائی جو ہے وہ اس فیٹ کو کھانا شروع کرتا ہے دھیمتہ کھانا شروع کر لیتی گا اب وہ کھا کے اس کو وہاں سے نکالے گا کنورٹ کرے گا اور برین میں انرجی کے طور پر اس کو پروائیڈ کرنا شروع کرتے گا اب یہ آپ کا فنڈا جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے یہ پروسس آپ کا شروع ہو گیا ہے جب آپ نے کاربی سپلائی روگ دیا اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا اپنا جسم کم کرنا ہے اچھا کاش سب سے جو آپ نے بات کی کہ بھئی صاحب اگر آپ نے سلم سمارٹ ہونا فیٹ سے جان چھوڑانی ہے تو یہ طریقہ ہے اب کارب کی جو بات کی آپ نے کہ بھئی اب مسئلہ یہ ہے کہ چاول کون کون سی پہلے تو اس پہ بات کر لیجئے آپ ایکسپرٹ ہیں تو کون کون سی سی خوراکے ہیں جو ہم لیتے ہیں جس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں اب حرمیت ہم میڈل کلاس لوگ ہیں ہمارے جو گھروں کے اندر جو مل جائے ہم زیادہ تر ہماری جو خورا کے زندہ رہنے کے لیے بچپن سے ہمیں روٹی پہ ڈالا گیا ٹھیک ہے تو روٹی جو ایک مین سورس ہے کارب کا پھر اس کے بعد چاول ہے پھر میٹھی چیزیں ہیں بکری آئٹمز ہیں ٹھیک ہے چائے ہم روز پیتے ہیں اس کے اندر چینی ڈالتے ہیں چینی ایک بہت جو ہے وہ آپ کی سفید زہر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہر بندہ یوز کرتا ہے ایک مزدور بھی ہے اور ایک میڈل کلاس بندہ بھی ہے تو اس کے گھر میں روٹین میں یہ چیزیں چلتے ہیں اگر فروڈ یا باقی چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ روٹی آپ کے ساتھ تو اس میں جو کا آٹا ہے اس کی جو ہے کیلریز کم ہوتی ہیں وہ آپ کو چکی سے مل سکتا ہے جو کہ آٹے کی روٹی آپ کھائیں تو اس کے بعد روٹی کو آپ کوشش یہ کریں گے اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ دماغ کے ساتھ آپ کی سائی کی کے ساتھ کنیکٹیٹ ہے اگر میں روٹی نہیں کھاؤں گا تو میں مرض ہوں گا جیسے آپ وہ ایک برگر کھا کے یا پیزہ کھا کے ہاں پھر بھی آپ جاتے ہیں روٹی کھانے روٹی بھی کھانی ہے ہاں روٹی بھی کھانی ہے یہ آپ کا میری بیادت تھی یہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آپ کو کرتا ہے تو اس کے اندر آپ گھر میں یہ کہیں کہ جسے پھلکا کہتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ توے کے اوپر روٹی بن کے تو وہ یوں پھول جاتی ہے پھول جاتی چھوٹی سے اس کے جو بالکل اوپر کا جو لیر ہوتی ہے ہلکی سی جو آپ کو پردے ٹائی کی جو ہوتی ہے اس کو اتار لیں آپ اور اس کو اتارنے کے بعد آپ سالن کے ساتھ جو ہے اس کو وہ کھا لیں کتنے اتاریں گے باجی ایک اتاریں گے میرے گھر میں میرے گھر میں دلیز ہے میرے موسی آئی اور وہ انڈیا میں بڑی چھوٹی چھوٹی روٹی بندی ہے ان کو پھلکا ہی کہتے ہیں اب وہ پھلکے وہ بناتی رہی اور انڈیا میں تو میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا ایک پھلکے تعلیمیں دے دیتے ہیں اب میں اور میرے والد صاحب بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے پتھانوں کی تھوڑی سو روٹیاں بڑی زیادہ سائز میں بڑی ہوتی ہیں تو وہ پھلکے وہ بیچاری بنا رہی اور ہم کھاتے جا رہے ہیں آگرکار اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ بجی صاحب تسین کٹرول نہیں ہوندہ میں بہت تھک گئی ہیں سو جو آپ فرما رہے ہیں کہ بجی صاحب یہ لیر کھائی یعنی آپ نے آپ کو دماغ کو اگر وہ کچھ لوگوں کا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی ہے اصل میں ساری گئے میں یہاں آکے ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز کے پیغام کر لیں اللہ نے اس کو یہاں پہ کیوں رکھا ہے دماغ کو وہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ یہ پوری بوڈی کو آپ کی کنٹرول کر رہا ہے اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں جو عام بندے کو پتا بھی نہیں ہیں تو یہ آپ کو گھواتا ہے یہ آپ کو تڑپاتا ہے آپ کو جسی چیز کی عادت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو کرتا ہے کہ بھائی تو روٹی نہیں کھائے گا تو زندہ نہیں رہے گا اور وہ ساری چیزیں پھر وہ آپ جب سوچتے ہیں تو پھر وہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں اچھا ایک تو روٹی ہو گئی یعنی ہم جو ڈیلی روٹین پہ لے رہے ہیں اب گزارہ نہیں ہوتا کہتے ہوئی سا پیٹ نہیں بھرہا ہے میرا اب ایسے میں یعنی اگر ہم کرنا بھی چاہتے ہیں کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں اب آہستہ آہستہ اس چیز سے ہٹنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی تو ساری کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو روٹی کی مقدار کو کم کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا روٹی کی مقدار کو آپ کو کم کرنا ہوگا میں تو ریکومنڈ یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہفتہ دازن چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں گریل چیزوں پہ چلے جائیں جیسے چکن ہے آپ بوائل چیزیں کر سکتے ہیں سیلڈ کھا سکتے ہیں کوئی سبزی جو ہے چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں سرگ چیزیں کریں ٹریٹمنٹ کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہے کم سے کم ایک ویگ یا دس دن جب آپ کریں گے تو اس میں تو آپ کا دو تین کیجی وزن بھی گر جائے گا اور دوسرا آپ ریورس پروسس پہ شروع ہو جائیں گے آپ کے جو ہے وہ کارپ کٹنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ ہاف روٹی کر لیں یا ایک روٹی کر لیں اپنے کھانے کو پورشن کو جو ہے کنٹرول کریں میں آپ کو اپنی روٹین بتاؤں تو میں اچانک ہی نہیں میں آپ کی روٹین سے آؤں گا کیونکہ میں نے ناظرین نے بھی آپ کو جو ہے سکین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیسے سلم انہوں نے بننا ہے اور ہم نے بھی بننا ہے تو ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سبریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں اکاش ہمارے ساتھ ہے اور اکاش جو ہم بات کر رہے تھے یعنی آپ جو بات کر رہے تھے خاص کر اس کے حوالے سے کہ بھئی صاحب پورشن جو ہیں تھوڑا کم کیجئے گا بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ روٹی اور پھر دیگر کونسی چیز جس میں یہ وہی چیزیں جو ہم ڈیلی کھا رہے ہیں ڈیلی کھا رہے ہیں ان کو کٹ اف کرنا ہوں ان کو کٹ اف کرنا ہے اس میں ایسا ہے کہ آپ جو لوگ مجھے ریگولر دیکھتے ہیں اچانک ہی کچھ ٹائم کے بعد میرا اپنا پیٹ نکلاتا ہے جیسے بھی میں کچھ انفٹ سا آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اور میرا ویٹ گین ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں میں پورا سال اپنی ڈائیٹ کے اوپر اس طرح سے یعنی کنٹرول نہیں کرتا ہوں اپنے آپ کو مارتا نہیں ہو کہ جی میں نے میٹھا نہیں کھانا ہے میں نے شادیاں نہیں کھانی ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا ہے آپ کا میڈیکلی ہر بندے کا ہائٹ کے حساب سے ایک ویٹ ہونا چاہیے آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں جا کے جیسے میری 511 ہے تو میرا میڈیکلی 70-75 کے درمیان میں جو ہے میرا ویٹ ہونا چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں میں اپنا ویٹ جو ہے وہ لے آتا ہوں 70 کے اوپر 70 کے اوپر لانے کے بعد مجھے پتا ہے کہ میں 80 کیجی تک یا 85 کیجی تک بھی جا سکتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ پندرہ کلو کا میرے پاس مارجن ہے اب میں چھ مہینے آٹھ مہینے کھاتا ہوں ایونٹس بھی اٹینڈ کرتا ہوں ساری چیزیں ہی کرتا ہوں کوئی شادی نہیں چھوڑتے ہیں جہاں سے دعوت آجاتے ہیں جو آپ کا دل گرہے گا بلد بلائے بھی چلے جاتے ہیں بلد بلائے بھی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی دعوت کرتا ہے پہ جاتے ہیں تینشن نہیں لینی ہے اب اس کے بعد جب مجھے مشین پر میں چیک کرتا ہوں کہ بھائی ایٹی کراس ہو رہا تو یہ الارمنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اب خطرناک کام ہو رہا ہے اب آپ کی دل کی دھڑکن خراب ہونا شروع ہو گیا بی پی بڑھنا شروع ہو گیا وہ خیر آپ کو پتا جلنا شروع ہو جاتا ہو جاتا ہے اب معاملات خراب ہو گیا تو اس کے اندر میں ایک سے دو مہینے ڈائیٹ کنٹرول کر کے پوشن کنٹرول کر کے جو ہم دن میں بھی کھا رہے ہیں تین چار ٹائم کھا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں جو ہماری ایک روٹین ہے ہم باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ چینج کرنا لوگوں کے لئے ذرا مشکل ہوتا ہے تو وہ دو مہینے تین مہینے لگا کے میں اس کو جو ہے واپس ریورس کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں سکون میں ہو جاتا ہوں تو میرا طریقہ کر رہی ہے ہر ایک بندے کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن باتیں ایک اور چیز جو آپ نے بڑے زبردست طریقے جو آپ نے بتائی ہیں خاص کر اپنے سمارٹنس کے حوالے سے اور کچھ ایسی چیزیں جو بہت سارے لوگ کو نہیں پتا تھی اور شاید پتا بھی ہو لیکن بہت سارے کم لوگ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ چیزیں جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا یہ چیزیں جو اکاش بتا رہے ہیں اکاش یوگا کی طرف آتے ہیں یوگا کیا ہے ورزش ہے ہم تو پہلے تو ایسا تھا ہمارے ملک میں آیا انفارشنیلٹی یہ ٹرینڈ بھی تھا کہ بھائی صاحب اس سے ہمارا کوئی لینہ دینہ نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کی طرف آنا بھی نہیں پسند کر لیکن اب یہ ٹرینڈ بہت عام ہو چکا ہے بہت اچھا ٹاپک ہے حمید آپ کا اس کے پر بہت ساری ڈیبیٹس بھی چل رہی ہیں آج کال ہیش ٹیکس بھی ہیں بہت ٹرینڈنگ میں بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یوگا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یوگا ہے کیا بیسیکلی تو یوگا جو ہے قصد کرنے کا طریقہ ہے اور ایک بہترین قسم کی ایکسرسائز ہے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایڈوانس کارڈیو نہیں کر سکتے ہیں جو ہم نے بات کی جیسے آپ نے بھاگنا ہے ہاپنا ہے اس طرح کی ایکسرسائز نہیں کر سکتی یہ لو پروسس ہوتا ہے کارڈیو جو ہوتا ہے وہ ذرا جلتی ریزرلٹس آپ کو دیتا ہے اور یہ ذرا لو پروسس ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے زیادہ دیر ایفرٹ کرنی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر آپ کی انجری کے آپ کے جیسے گھٹنوں میں درد ہے آپ کو کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس میں وہ خرابی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اچھا جو آور ویٹ لوگ ہوتے ہیں زیادہ دار فیمیلز کے اندر یہ بہت زیادہ ترینڈ ہے لیکن یہ ہے کیا ریلیجن پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ڈیبیٹس اس چیز کے اوپر چل رہی ہیں کہ جی سب کو پتا ہے کہ ہندویزم میں سے یہ آیا ہے اور اس میں بہت سارا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اس پہ کچھ لوگوں نے فتحے بھی دیئے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کو صحیح قرار بھی دیا ہے لیکن دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں اگر آپ اس کو وردش کے طور پر لیتے ہیں یا کسرت کے طور پر لیتے ہیں اپنی باڈی کو جو ہے وہ سٹرانگ کرنے کے لیے امیون سسٹم کو بیٹر کرنے کے لیے تو میرے حال سے تب تو شاید آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے بالکل اس کی ہسٹری میں جائیں گے تو دیفنیٹلی ایک ریلیجن کو جو ہے وہ پرموٹ کرتا ہے اس میں سے نکلا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں منع کیا گیا منع کیا گیا اب آپ سے جانا چاہیں گے ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو ہم نے وزن گھٹانا ہے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم نے ہیلڈی لائف گزار نہیں ہے ہیلڈی لائف سے مراد آپ سمجھتے ہیں دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں ٹائم نہیں ہے تو یوگا کے ذریعے کیا ایسے ٹپس ہیں جو گھر میں بیٹھے یا آفیس میں بیٹھے اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں کئی نہ کہ اپنے مسلز کو ایکٹیو رکھ بھی سکتے ہیں اور کئی نہ کہیں جو ایک لیزی پن ہوتا ہے ہم سست ہو جاتے ہیں سستی کو دور کر سکتے ہیں کیا کیے چیزیں کیے جا سکتے ہیں اصل میں یوگا کے اوپر ایک ریسرچ کی گئی جس کے اندر انہوں نے اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ دنیا بھر کو بتائے اور اگر آپ اس کو نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دو گروپ لوگوں کے لیے اور ایٹ ویکس کے لیے ان کو اپنے پاس رکھ لیا ایک گروپ کو انہوں نے کہا کہ آپ یوگا کریں گے اور ایک گروپ کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی سمپل روٹین کی جو چیزیں ہیں وہ کریں کیونکہ انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا تو جو دوسرا گروپ تھا اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی خاص ایکٹیوٹی نہیں تھا تو برین کے اندر ایک موڈ ہے ہے جسے کہتے ہیں default mode network ٹھیک ہے یہ mode کرتا کیا ہے کہ جب آپ فارق بیٹھے گئے ہوتے ہیں تو لا شعوری طور پر جو چیزیں اس نے safe کی ہوتی ہیں جو باتیں سونی ہوتی ہیں اس کو خود پسندی جو آپ جو کہتے ہیں کہ اپنی تعریف کرنا یا اپنے آپ میں رہنا اس طرح کی چیزیں یا کسی نے تمہیں یہ کیوں کہا تو آپ جیسے ہی فارق بیٹھتے ہیں تو یہ default mode network جو ہے یہ active ہو جاتا ہے یہ جب active ہو جاتا تو منفی سوچیں جو ہیں وہ آپ کو لے کر آتا ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں جی میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں جیسے آپ کہیں گے دی ایم دی بیسٹ اینکر میں کہوں دی ایم دی بیسٹ مارشل آرٹس اس طرح کی چیزیں ایک تو میں جو میں آگئی میں آگئی دوسری چیز کے فلانے نا تمہیں آج یہ کہا تھا انہوں میں چھڑنا نہیں ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کرتا ہے اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کی جسم کے اوپر غلط اسرات چھوڑتا ہے اور آپ کو ڈیمیج کرتا ہے تو انہوں نے جب ریسرچ کی تو ریسرچ کے بعد جب ایم آر ای ہوتا ہے تو اس کے اندر انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ default mood network ہے جو لوگ یوگا کر رہے تھے ان کا یہ active نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے ان کا active نہیں ہوا تھا جو لوگ فارق بیٹھے ہوئے تھے ان کا یہ mood active تھا اس سے انہوں نے ثابت یہ کیا ہے کہ جی یوگا کرنے سے آپ جو ہے وہ default mood network آپ کا active نہیں ہوتا ہے آپ غلط سوچوں سے بچتے ہیں اور جب آپ کی اس طرح کی سوچیں نہیں آئیں گی پھر اس کے ساتھ جب آپ نے exercise کر لی اس کے اندر جیسے breathing ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ poses ہیں جو آپ کرتے ہیں ہندوزم میں تو انہوں نے اپنے ان کو نام دیئے ہوئے لیکن انگلیش میں ہم کر رہے ہیں جو snack pose ہے اور بہت سار اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ definitely وہ آپ کی body کو flexible کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ healthy life اکاشی کوئی چیز سب سے زیادہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے بلکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کل پرسوں میں نے خیال میں ایک segment بھی کیا تھا جس میں ہم نے اسی ٹاپک پہ بات چھیڑی تھی کہ نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب بیٹھے بیٹھے ایک بندہ لپ ٹاپ پہ بیٹھا ہے کام کر رہے آفس میں یا میری طرح سیٹ پہ بیٹھا ہے کیمرہ سامنے ہے لیکن بات آپ سے کرے سوچ کہیں اور ہے ذہنی طور پر یعنی جو خاص کر نفسیاتی مسائل کا ہم بہت شکار ہو چکے ہیں کیسے اپنی جو ٹینشن ہے یعنی جو وہ جو آپ کو ڈیوٹ کر یا آپ کے کام سے آپ کو ڈیوٹ کہیں اور لے کے جا رہی ہے کیسے یوگا کے ذریعے آپ اس کو جو ہے اپنے درست چیز پہ ڈال سکتے ہیں اپنے ذہن کو دیکھیں میں اس کے اوپر صرف یوگا کو کریڈٹ نہیں دوں گا آپ کوئی بھی ایکسرسائز کوئی بھی آپ ایکسرسائز یا قصد یا ایسی چیز جب آپ روٹین میں کریں گے کیونکہ جب وہ آپ کی لائف میں ہے نہیں تو وہی ہے کہ جیسے آپ پانچ منٹ کے لیے خاموش ہوئے تو آپ کا ڈیفارڈ موڈ نیٹ ٹریک آن ہو گیا آج یہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ رات کو جا کے جب بیٹھیں گے تو آپ کو میری باتیں یا موڈ آپ کا ایکٹیو ہو کر آپ کو میری باتیں یاد آئیں گے ٹھیک ہے آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیسے گا آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں خوشی ملتی ہے ڈوپامین جو ہے ایک ہارمون ہے جو ہیپینس کا ہم کہتے ہیں اسے کے ہارمون ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کوش فوڈ لور ہوتے ہیں یعنی ہر چیز چاہے بھی اس میں آگے کافی بھی آگے بھی ہاں تو وہ ایکسرسائز جب آپ کرتے ہیں تو دوپامین ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے وہ آپ کو خوشی دیتا ہے poses کے ہارمون ہے تو وہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بوڈی چاہے وہ آپ یوگا کر رہے ہیں gyms کر رہے ہیں جیسے ہمارا precursor آپ نے کہا وہ بھی اچھ کل ایکسرسائز کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے اندر برود چینجز پارا ہوگا خورتے ہوں زیادہ ہوتا ہے تو اب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو overthinking جو ہوتی ہے آپ کی بوڈی کے اوپر اپ کا کنٹرول آگیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چاہے آپ làm یوگا کریں آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یوگا نہیں کرنا چاہیے آپ ریلیجن پوائنٹ اف یو سے سمجھتے ہیں تو کوئی بھی ایسی ایکسرسائز بریدن ایکسرسائز اس طرح کی چیزیں ایون ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بہترین قسم کی ایک ایکسرسائز ہے اگر آپ وہ جو ہے عبادت کے ساتھ اس کو ایکسرسائز سمجھ کے بھی کریں تو وہ ہے تو ایکسرسائز ضرور کریں ضروری اچھا میں جو ہم بات کر رہے تھے خاص کر پھر آ جاتے ہیں یوگا پہ اور وہی ہے کہ بہت سارے جو ہے میں جو آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ بھئی سب ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ جو شہر کی لائف ہے بہت سارے سے گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جگہ نہیں ہے واک کرنے کی جگہ نہیں ہے پھر باہر گراؤنڈ نہیں ہے گراؤنڈ پہ ویسے بھی آج کل ہمارے آریل سٹیٹ جو ہے جہاں جہاں نظر دڑاتی اور جہاں جہاں کس اور کی بھی نظر پڑتی ہے تو وہاں پہ کچھ برائی لیتے ہیں سوسائٹیاں گراؤنڈ کی بھی کمی ہے جانا بھی مشکل ہے تو سارے سوتے حال میں یوگا ایک چھوٹے سے روم میں بیٹھ کے آپ بہت کچھ کرتے ہیں تو کون کون سے ایسی ایکسرسائز ہیں جس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر کی جائیں تو آپ زندگی جو ہے اچھی طریقے سے گزر جائے سکتے ہیں دیکھیں آپ ایک چیئر پہ بھی اگر بیٹھے ہیں آپ یوگا کے پوز میں نہیں بھی جاتے ہیں جیسے ان کی مختلف آسن ہیں جس کے اندر ایک مقصود طریقے سے وہ بیٹھتے ہیں بریج والی صورت میں جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے سنیک پوز ہیں اور بہت سارے اس طرح کے پوزز ہیں جس کو وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ بریدنگ کے اوپر بہت زیادہ یوگا کے اندر کام کرتے ہیں اب بریدنگ بیسیکلی کیا ہے کہ ان کا جو کنسپٹ ہے وہ تو خیر کچھ ہو رہا ہے جب وہ تصور میں کسی اور چیز کو لے کے جاتے ہیں لیکن جب آپ بریدنگ کرتے ہیں تو بریدنگ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے لمبا سانس لیا اور سانس کو چھوڑا تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہرین نفسیات جو ہوتے ہیں جب آپ کو گصہ آتا تو وہ کہتے ہیں یا لمبے لمبے سانس لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ نارمل ہونا شروع ہوتی ہے کہ آپ جو جذباتی ہوئے وہ ختم ہوتا ہے تو آپ جب وہ بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ فوکس میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ لمبا سانس لے رہے ہیں سانس چھوڑ رہے ہیں پھر آپ فوکس میں جاتے ہیں ساتھ آپ کا ڈیفارڈ موڈ نیٹورک آنے ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ اگر اچھی چیزیں سوچتے ہیں کہ یار میں جو ہوں یہ کر رہا ہوں میرا ویٹ کم ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں تو وہ ایک پوزیٹیو انپیکٹ آپ کے اوپر آتا ہے اس کے ساتھ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے یہ لوگوں کے ایک بہانے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں جو نہیں کرنا چاہے وہ نہیں کرے گا یہاں پہ بیٹھے بیٹھے پانچ سے ساتھ ایکسرسائزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لیکس کو یوں صرف یوں کرتے ہیں یہ آپ کے کھڑے ہو کے کھڑے ہیں آپ کھڑے لیکس کھوڑو ہیں ہاتھ کھوڑو ہیں یہ آپ کا جنپنگ جائے ہو گیاちゃ ہے ٹھیک یہ ہو گیا او片ی سے کھڑے کھڑے ہے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھیں ایکسرسس کر رہے ہیں لمبے لمبے سانس لی رہے ہیں آپ نیک کی ایکسرسنی سکرسکتے ہیں آپ آم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ آپ آم موف کر سکتے ہیں آپ جو ہے ریلیکس کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آپ ہو سکتی ہیں اگر آپ کرنا چاہے ہیں آپ بریک میں کر سکتے ہیں ہاں یس یس بلکل آپ کی بات میں صبح اپنا قصد کر کے آئے ہوں کوشش میری یہ ہوتی کہ صبح صغیرے جو بھی ہو ٹائم ملے تو نہ ملے تو پھر پروڈوسر صاحب کی طرح شام کے وقت نکل جاتے ہیں اچھا سر ایک اور چیز ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو یوگا کیا ہم بات کرے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ بہت سارے ایکسپرٹس جو آتے ہیں ہر ایک بندی کی اپنی قرائے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کھاؤ پیو موج کرو لیکن بھائی صاحب بھاگو ضرور تو بھاگنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ بھائی صاحب کھاؤ پیو بھی لیکن کنٹرول ضرور کرو تو کیا کھاؤ پیو کے ساتھ اور پھر جب ہم بھاگتے ہیں تو کیا واقعی وزن اسی طرح برقرار رہتا ہے یا وزن بڑھ سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سٹاپ ہو جاتا ہے سٹاپ کیسے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی کی نیڑ ہے دو ہزار کلریز تو آپ لے رہے ہیں دن میں چار ہزار کلریز آپ جب چار ہزار کلریز لے رہے ہیں تو دو ہزار کلریز آپ کے اندر سیف ہو رہی ہیں یہ میرا کالری بینک ہے اس کے اندر سیف ہو رہے ہیں جب وہ اوئر ہو جائیں گی تو فیٹ کی صورت میں نکلنا شروع ہو جائیں گی اب وہ آپ جب کیا کریں گے کہ پوشن کو آپ نے کنٹرول کر لیا یا فر ایکزمپل نہیں کیا لیکن آپ نے اپنی جو ایکٹیوٹی ہے وہ بڑھا لی جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں آپ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کر رہے تھے آپ نے دو گھنٹے بھاگنا شروع کر دیا اس میں یہ ہو گیا کہ آپ اگر دو ہزار کیلوریز دے رہے ہیں تو اس کے اندر ہزار کیلوریز برن بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ریورس پروسیس بھی شروع ہو سکتا ہے اگر آپ کا انٹیک کم ہے اور ایکٹیوٹی زیادہ ہے اور اگر انٹیک بھی آپ کا زیادہ ہے اور ایکٹیوٹی بھی زیادہ ہے تو وہ بیلنس بھی ہو سکتا ہے یعنی نو پروفٹ نو لاس میں بھی آپ جا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سمجھنے والی زیادہ ہے اچھے ایکٹیوٹی بھی جو ہم جم کے لڑکے یا لڑکیاں بھی آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں لیکن لڑکوں نے ظاہر بات ہے کہ سکس پیک بنانے ہوتے ہیں کسی نے جو ہے ارنبیر کپور بننا ہونا ہے کسی نے سلمان خات بننے کی کوششی کم نہیں ہوتی اس سائز ہوتے حال میں ایک اور چیز آپ نے دیکھو ہوئے کہ مختلف پروٹینز کا استعمال کیا جاتا ہے کہتے ہیں بھئی سب مسلز صحیح بھاری بھر کا مسلز ہوں گے پروٹین کا استعمال کیا یہ جو پاورڈر ہم لے رہے ہیں کیا اس سے واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے اگر فائدہ ہوتے تو اس پر نقصانات کیا ہے حمیت آپ نے بڑی اچھی بات کی سب سے پہلے جو سکس پیک والی بات ہے پاکستان کے اندر اور ایشیا کے اندر اگر آپ بات کریں تو لوگ فٹنیس ایکسپیٹ یا گروہ اس کو مانیں گے اگر وہ میل ہے تو اس کا سولہ انچ کا بازو ہونا چاہیے کمال ہے اور چھاتی چلنا بھی اس طرح ہو اور وہ چلے بھی اس طرح تو وہ اس کو کہیں گے یہ فٹنیس ایکسپیٹ ہے باڈی بیلڈنگ ایک گیم ہے جیسے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں ٹینس کھیلتے ہیں مارشل آرٹ ہے وہ ایک گیم ہے ان کو شو کہ انہوں نے باڈی بیلڈنگ کرنی ہے اور وہ کرکے انہوں نے اپنی باڈی کو شو کرنا ہے فٹنیس کا باڈی بیلڈنگ سے کوئی تعلق ہے فٹنیس کا تعلق ہے کہ آپ کا ویڈ کنٹرول ہے آپ فیزیکلی سر سے پاؤں تک ایک جیسے ہیں آپ کو بیماری نہیں ہے آپ ایکٹیف ہیں تو آپ فٹ ہیں ٹھیک ہے اب میل میں تو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کسی کے پاس چلے جائیں اگر اس نے انجیکشن لگا کے اپنے بائی سپ ٹرائی سپ بنائے میں تو آپ کہیں گے جی بھائی جان یہ تو گروہ ہے اور وہ آپ کو پھر اپنا منجن بیچے گا اس نے وہ کیا ہے اس ساری چیزیں کہتے ہیں فیمیل کے اوپر کیا ٹرینڈ ہے جی فیمیل کے اوپر زیرو فگر وہ کہیں گے جی وہ بچاری ساٹھ کلو کی وہ عورت ہے اچھی خاصی اس کا ہائٹ ہے میڈیکلی فیٹ ہے وہ کہیں گے کہ میرا چالیس کلو حضن ہونا ہے ٹھیک ہے بالکل میں وہ ہینگر بن جاؤں اور اس کو وہ کہیں گے یہ فیٹنیس ایکسپرٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ خراب ہیں مارکیٹ میں جو آپ نے اس سے تولنا نہیں ہے لوگوں کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروٹین اور یہ ساری چیزیں آپ جب سرچ کریں گے اب تو اتنا آسان ہو گیا یہ ہمارے ٹائم میں ذرا اولڈ سکول تھے تو اس ٹائم ذرا مشکل تھا کہ رسالے اور یہ چیزیں ڈھونڈ کے کرنا پڑتا تھا ایک کلک کے اوپر آپ کی ہر چیز موجود ہے آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے آپ جو ہے وہ پروٹین چاہیے کچھ بھی چاہیے آپ اس میں نیچرل چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں آپ فروٹ کھائیں یہ ساری چیزیں کریں آپ کو کیا ضرورت ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو جلتی ریزرٹ چاہیے وہ ان کی فوڈ سپلیمنٹس کی طرف جاتے ہیں میں بالکل بھی ریکومنڈ نہیں کروں گا اس کے بعد شاید نیگیٹیف کمنٹس بھی لوگوں کے آئیں جن کی دکانیں بند ہوں گی لیکن میں بالکل نہیں حقیقت تو جو حقیقت ہے ظاہری بات ہے آپ نے وہی بتانی ہے اور بھائی صاحب جنہوں نے منجن بیجنا ہے وہ ویسی بیج لیتے ہیں نہ بیجنا ہو تو روک بھی جاتے ہیں لیکن بہرحال ضروری ہے کیونکہ میں جب خود ملیشیا میں تھا یعنی وہاں پہ میں جم وغیرہ جب ہم کرتے تھے تو اس وقت تھوڑا سا شوق تھا کہ بھائی صاحب زیادہ ڈولے شولے ہوں لیکن پروٹین کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے اس وقت سرچ کی اور جو چیزیں ہمارے سامنے تو یقیناً لیکن بہت سرے سنو جون جو میرے ساتھ تھے اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت ساری وجوہات ان کے ہارٹ ٹیک کی یہ میڈیسنز بھی بنی یہ جو آپ نے بات کی اب میرے خیال میں ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی لیکن اب سردیاں آ رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اسی پر بات کر پھر وائنڈ اپ کریں شو کو پانی کی جو مقدار ہوتی ہے ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیٹ رکھنا ہے جو آپ نے بات کی کہ بھائی صاحب ڈولے شولے نہ ہو آپ کی فیزیک سیٹ ہے آپ اندر سے ریلیکس ہیں تو آپ ٹھیک ہیں بھائی صاحب پانی ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کوئی کہتا ہے کہ بھائی صاحب بہت زیادہ پینی چاہیے بہت کچھ شیطیں نہیں اتنا ہی ہونا چاہیے اب سردیاں آ رہی ہیں تو سردیاں جب آتی ہیں تو پانی کا انٹیک اسی طرح ہونا چاہیے یا کہیں نہ کہیں اگر گھٹا ہے تو پانی کا جو انٹیک کا تعلق ہے وہ سردی اور گرمی سے اچھا اس میں یہ ہے کہ سردیوں میں آپ کو زیادہ مسائل ہوتے ہیں آپ کی سکن رائے ہو جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو موں میں چھالے نکل آتے ہیں ٹھیک ہے لپس پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو بسکلی آپ کی پانی کی جو ہے وہ اچھا یہ پانی کے وجوہات ہوتی ہیں اور دوسری بات میں آج آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ اگر آپ پانی کم پییں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ پھول جاتا ٹھیک ہے یہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو تو ویٹ ہوتا ہے زیادہ لیکن کچھ لوگ آپ کو پھولے پھولے نظر آئیں گے جیسے بھی آپ کا اس طرح سے ویٹ نہیں ہے لیکن آپ کو جسم کی حصے آپ میرے حال سے پانی کم پیتے ہیں لیکن آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جسم کی حصے جو ہیں وہ پھولے میں جب پانی کی مقدار آپ کی پوری ہو جاتی ہے تو اس باڈی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جی انٹیک یہ پورا ہے اور میں نے نہیں کرنا ہے کیونکہ وارٹر بھی جیسے میں نے کارب کی بات کی ایسی آپ کی باڈی وارٹر کو بھی سیف کرتی ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ پانی بندہ کم پیتا ہے اور میں اس کو سیف کرلوں میں نے اندر انرجی جو ہے وہ پورا ایک سرکل چلانا ہے اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے ایسا سسٹم ہے جو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں ہے شاید کسی بندے کی سمجھ میں نہ ہو لیکن پانی کا انٹیک بہت ضروری ہے چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو بہتی خوبصورت بات میں چاہتا ہوں لیکن جاتے جاتے بھی کوئی اچھا سا پیغام اگر آپ دیکھ جائیں گے تو شاید بہت سر لوگ کا فائدہ بھی ہوگا دیکھیں جی اچھا پیغام یہی ہے آج یوگا کے حوالے سے اور ایکسرسائز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک تھا تو ضرور کوشش کریں ایکسرسائز کرنے کی آپ کو بہت ساری زندگی میں فائدے ہوں گے نیگیٹیو سوچیں آپ کی سلی جائیں گی آپ کی باڈی ایکٹیف ہوگی اور جب باڈی ایکٹیف ہوگی تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے کام کر پائیں گے ترقی کر پائیں گے بڑی خوبصورت پیغام ظاہری بات ہے کہ آپ صحت مند ہے توانہ ہے تو ایک تو ہسپیٹل سے آپ بچیں گے بہت ساری میڈکسن سے بچیں گے پھر وہی بات کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک اچھا وقت آپ گزار سکیں گے ناظرین آکاس سے ہم لیتے ہیں جازت بہت شکریہ آپ کا اور ہم لیتے ایک چھوٹا سبریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں اور خاص کر موسم بدل رہا ہے جیسے موسم بدلتا ہے موسم کی رت بدلتی ہے تو پھر ہماری ڈریسنگ جو ہے وہ بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے گرمی آتی ہے تو پھر ہلکے بولکی ڈریسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے سردی اینٹری مارتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ مارکیٹ میں آج کل کیا ایسا ان ہے جو ہم بھی پہن کے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی صاحب ہماری جو شخصیت ہے اس میں بھی تھوڑی بہت نکار جو ہے وہ پیدا ہو بہرحال ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں فیشن ڈیزائنر ہیں اور خاص کر آپ ان کو مختلف سکین پر دیکھتے ہیں عقیل عباس فیشن ڈیزائنر ہیں بہت شکریہ سر گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ اچھا سردی آ رہی ہیں کیونکہ موسم بدل رہا ہے اور جیسے موسم بدلتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھئی صاحب اب یہ والی ڈریسنگ جو ہے آپ اس کو رکھ لیتے ہیں آگے کی طرف سوچتے ہیں تو پہلے تو کیونکہ خواتین کے ڈریسنگ کے تو بہت بات ہوتی ہے اور خواتین فیشن ڈیزائنر ماشاءاللہ زیادہ بھی ہیں مرد تھوڑے سے کم مارکیٹ میں ہیں اور پھر مرد حضراء جو ہیں وہ فیشن کے حوالے سے آج کل تھوڑے سے زیادہ انٹری مار رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ماضی میں جو ہوا ٹھیک ہے پہن لی آپ سے جانا چاہتے ہیں سر اس وقت مارکیٹ میں کون کون سے فیشن مردوں کے حوالے سے وہ ان ہو چکے ہیں کیا کہ ایسی چیز ہے ڈریسنگ کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ والی سردیاں ماضی کی سردیوں سے تھوڑی مختلف ہیں یعنی سردیاں تو مختلف لیکن سیزن مختلف ہے فیشن مختلف ہے تو کون سا فیشن ان ہو چکا ہے سر اس وقت تینکیو سو مجھ حرمیت فرسٹ آف حال تو یہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈز نیو آم لیٹسٹ جو ہیں بہت زیادہ کیئیشن ہماری بن رہی ہے کولیکشن بھی ہماری تیار ہو رہی ہے اس میں وول کے ڈریسز بہت زیادہ ان ہیں اور ویلویٹ جنٹس آپ یہ دیکھیں کہ لیڈیز کے لیے ویلویٹ ہمیشہ انہوں ہوتی تھی لیکن جنٹس بھی ویلویٹس کے کوٹس آوٹفٹ شرٹس پہنے لگ پڑے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے چارمنگ کلر ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ موسم کے حساب سے وہ گرم بھی ہوتے ہیں ان میں آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں وول کے ڈریسز ہوتے ہیں جنٹس میں ایک سٹاف ہے شاید آپ جانتے ہوں گے کرنڈی کرنڈی اور اس طرح ہی ایک خدر کی سٹاف ہے وہ بھی ان ہے کافی زیادہ اس پہ کرتا اور ٹروزر بنتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے ٹروپیکل سٹاف کافی زیادہ ان ہیں وہ ٹروپیکل سٹاف میں آپ کے پرنٹس کوٹ ویس کوٹس اور جنٹس چلوار کمیز بہت پیارے میچنگ میں بن رہے ہیں اور اس میں آپ ڈیفرنٹ وریائٹیز آ گئی ہیں اور بہت زیادہ کلرز ہیں ماشاءاللہ چارونگ کلر ہیں آپ نے آگے بات کی کہ پہلے تو مر جو ہوا ماضی میں پہنتے تھے جو ہوا پہن لیا لیکن اب مر جو ہیں وہ لیڈیز کے شانہ بشانہ ہیں کھڑا ہے وہ کہتے ہیں بھئی صاحب اس معاملے میں ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے ہیں اس معاملے میں پیچھے رہنے کی کوئی جواز ان کے پاس جواز نہیں ہے تو اچھا جواز نہیں ہے تو اس جواز کو جو ہے ظاہری بات ہماری کوشش ہمارے حضرات ہمارا شو دیکھ رہے ہیں بھئی صاحب اخیل صاحب کو ہم لے کے اس لیے ہے کہ بھئی صاحب آپ پیچھے نہیں اٹنا ہے اگر خواتین فیشن میں آگے ہیں تو بھئی صاحب آپ بھی پیچھے نہیں اٹ سکتے اور آج کل کہ نوجوان تو ویسی ماشاءاللہ سر اب پہلے تو آتے ہیں نوجوانوں پہ نوجوانوں کے حوالے سے ڈریسنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا کرتہ کیونکہ کرتے کی جب بات آتی تو ہم گرمیوں کو اپنی دماغ میں لے آتے ہیں لیکن آپ نے جو بات کی کرنڈی ہے دیگر سٹف ہے مارگیڈ میں ان ہے تو کس قسم کی جو کمی شلوار اگر کسی نے بنانی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بین کالر ہو یا ڈبل ٹو پیس کالر جیسے کہا جاتا ہے یا کس قسم کا فائش اس کی حرمیت ایسے ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ بلکی ہیں تو زیادہ تار بلکی لوگوں کو ہم یہ چوئیس دیتے ہیں کہ آپ بین کالر پہنے ہیں جو سکنی ہیں سلم ہیں ان کو ہم کالر ریکمینڈ کرتے ہیں اصل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ فیزیک اس پہ کیا چیز سوٹ کرتی ہے دیکھیں پاکستان میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا ڈریس آپ کی باڈی پہ آپ کی سٹرکچر پہ فٹ آتا ہے اور بیوٹی لگتی ہے دیکھیں ایک ہی مارکیٹ سے ایک ہی کلر کے کچھ سوٹ چن لینے یا اپنی مرضی کو یا چوئس کو یا اپنی پرسنلٹی کو سامنے رکھے بغیر کچھ چیز چن کے پہن لینے آپ کے ایک تو ایکسپنس بھی ہو گیا دوسرا آپ کو سوٹ اگر نہ کیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کا اچھا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہیں آپ کی فیزیک کیسی ہے آپ بلکی ہیں آپ سلم ہیں سکینی ہیں آپ کو کون سا کالر سوٹ کرتا ہے یہ اویرنیس لانے کی بہت ضرورت ہے جینٹس کو خاص کا ینگ جنریشن جو ہے آج پل سوشل میڈیا کا دور ہے بہت زیادہ اویرنیس تو ہو چکی ہے لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا لوگ غلط استعمال لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاپلر کوئی سنگر ہے اس نے کوئی چیز اچھی پہن لی ہے کوئی بندہ یہ گھر میں بیٹھتے دیکھتا ہے اس کو تو بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ اپنی پسنانٹی کو نہیں دیکھتا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں کہ یعنی سپوز آپ نے جو بات کی کہ ہم کسی اس کو دیکھ رہے تھے کچھ سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی صاحب اس نے کوئی ٹائٹ کمیس پہنی ہے یہاں سے تو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ فٹنس ہوتی نہیں ہے اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی صاحب یہ جو ہے وہ ٹائٹ ہونا چاہیے پھر وہ پشپا جیسا پیٹ نکلا ہوتا ہے بلکھل تو یہ کیا آپ نہیں سمجھاتے کہ بھئی صاحب کیا کر رہے ہو ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں دیکھیں ایک ڈیزائنر کا یا فیشن ڈیزائنر کا یہی تو اس کے پاس آنے کا آپ کو بینیفٹس ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی کو آپ کی فیزیک کے دیکھ کے وہ آپ کو ٹریسٹ ڈیزائن کر کے دے گا آپ کے بینیفٹس کی بات کرے گا جب لوکل مارکیٹ سے آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور آپ اپنی چوئیس کے مطابق اٹھاتے ہیں اگر تو آپ کو گوڈ اویرنس ہے آپ ویل ڈریسٹ ہوتے ہیں آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں آپ کو اویرنس ہے تو پھر تو اگر آپ کو اس کا نو ہاؤ نہیں ہے پھر آپ کو ایک اچھے ڈیزائنر کے پاس جانا پڑتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو سکن ہے آپ کی جو کلر کمپلیکشن ہے آپ کی فیزیک ہے اس کے حساب سے آپ کو یہ چیز سوٹ کر رہی ہے اگر کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے اسرار بھی کرتا ہے کہ اس نے پہنا ہے تو میں یہ پہننا چاہتا ہوں ہم اپنی طرف سے ضرور رائے دیتے ہیں کہ یہ اس نے اگر پہنا ہے تو اس کی فیزیک ڈیفرنٹ ہے آپ ڈیفرنٹ ہے آپ کو یہ سوٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ اس کے اس کے مقابلے میں یہ چیز اگر پہن لیں تو آپ کو سوٹ کرے گی اچھے ایک اور چیز ظاہری بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے شو اس وقت دیکھ رہے ہیں ظاہری بات ہے کچھ لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے جو جس کا جسم پھولا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں عموماً جو ہے اس کے لیے آپ کیا ڈیزائن کرتے ہیں کہ بری صاحب کیونکہ مرد مختلف کٹیگریز کے ہوتے ہیں کسی کی فیزیک جو ہے وہ سمارٹ ہوتی کوئی تھوڑی بھی پھیلا ہوتا ہے کسی کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوتا ہے اب ایسے شخص کے لیے جو آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کس قسم کی ڈیزائننگ کرتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ اگر میں کمیش شلوار یا کوئی پہن ڈریس کوٹ اگر یہ پہنتا ہے اس قسم کی ڈیزائننگ میں کروں تو یہ اچھا لگے گا یعنی اس کے پرسنالٹی میں کروم آئے گی ایسا نہیں لگے گا یہ برا لگے گا اگر آپ کیونڈ ڈریسز میں جائیں تو شلوار کرتے کی اگر بات کر لیں تو پھر اگر پھولا ہوا جسم ہے یا بندہ بہت زیادہ ایوی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو لینڈ شارٹ نہیں دینی اچھا لینڈ شارٹ اس کے کرتے کی شارٹ لینڈ نہیں دینی ٹمی نکلا ہوا ہے کرتہ شارٹ کریں گے اور زیادہ وہ ایوی نظر آئیں گے اور زیادہ کرتہ جو ہے کھڑا کھڑا نظر آئے گا اس کو تھوڑی سی لونگ دینی ہے دوسرا اس کے فیزیک سے جس ساتھ تک بھی ممکن ہے اس کی فیزیک کے حساب سے ہم چسٹ کمر ویس ٹمی یہ چار جو فگرز ہیں ہم رکھتے ہیں سامنے اس کے حساب سے فٹنگ دینی ہے اچھا تاکہ بہت زیادہ کھلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک میڈیم فٹ اس کو سوٹ دینا پڑتا ہے میئرمنٹ ہوتی اس کے مطابق ایڈجیسٹ کیا جاتا ہے ڈریس کو اور لونگ ڈریس بہت زیادہ گرہ بھی ہے تو تھوڑی سی لیندھ لونگ ہم دیکھیں ہمارے ہم یعنی پولیٹکس ہمارے بہت ان ہے پولیٹیشن میں اگر ہم دیکھیں تو کیا یعنی بلاول بھٹو صاحب اس وقت بہت ہیوی ویٹ کے ساتھ ہے کیا لگتا ہے کہ اس کی ڈریسنگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسی ہوتی جس طرح ہم مریم نواز کو دیتے ہیں بڑی پرفیکٹ ان کی ڈریسنگ ڈیزائن جو بھی ہے لیکن بڑی مزی کہ ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے یا ہم جو ہے خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو ان کی تو چلو سپورٹس میں ہر چیز سوٹ کرتی ہے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے اگر آپ کی پاس آئے تو پھر آپ کیا کہیں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکثر کوٹ بھی بڑے فری سائز کے بڑے سائز کے پہن لیتے ہیں کپڑے بھی کھلے کھلے پہننا آپ سانت کرتے ہیں آپ خان صاحب کی بات کریں تو آپ خان صاحب کو دیکھیں وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی فزیک ہے ان کی لیکن بڑی گوڈ ڈریسنگ ہوتی ہے اسی طرح مریم نواز صاحب آئے ہیں آپ ان کی بھی ڈریسنگ دیکھیں تو بڑی گوڈ ڈریسنگ ہوتی ہے بڑی ڈریسنگ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول پٹو شاید بہت زیادہ اس پہ غور نہیں کرتے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے اس بات پہ اور جیسے وہ ینگ ہیں ماشاءاللہ ان کو فزیک پہ بھی اپنی تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہے بڑی پرسنیلٹی شکسیت ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن وہ ظاہری بات ہے اتنے ینگ ہو کے وہ اس طرح تھوڑے بلکی اچھا سب اس وقت مارکیٹ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے ایجٹ کی بات کر لی اب جو کوٹ ہے آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کوٹ پہنا ہوا ہے اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو کوٹ پہ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ویس کوٹ سے ہم تھوڑا سا دیوٹ ہو جاتے ہیں گرمی ختم ہو گئے تو پھر امسلتے ہیں کہ ویس صاحب آپ اپنے اوکو پورا کور کیا جائے یعنی ہلکا پول کا کوٹ پہن کے یا اس سے بھاری بھر کم کوٹ پہن کے کس قسم کا دیزائن اس وقت مارکیٹ میں ان ہو رہا ہے یا ان ہو گیا ہے خاص کر سردیوں کے حوالے سے اس ٹائم پہ اگر آپ جنٹس کوٹ کے ڈریس کوٹ کی حوالے سے بات کریں تو اس میں ریکلس کالر شاید آپ نے سنا ہوگا ریکلس کالر کا رواج بہت زیادہ ان ہو رہا ہے جو گول تھی میں ہوتا ہے اور تھوڑی سی چوڑی نپیل میں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ان ہیں اس کے علاوہ سنگل نپیل ڈیپینڈ کرتا ہے بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ اگر سلم سموٹ آدمی ہے تو اس کے لیے ہم سلم نپیل یہ نپیل ہم اس کو بولتے ہیں یہ کالر جو ہے اس کی نپیل اگر سلم سموٹ آدمی ہیں تو تھوڑی سی سلم لیں گے اگر تھوڑے سے بلکی آدمی ہیں تو تھوڑی سی لیں گے ہیوی لیں گے اور اب تو ماشاء اللہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہماری ڈرسنگ میں یہ ڈرس کوٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ان ہو گیا کہ آپ کے کرتا شلوار پہ تو آپ پہنتے ہیں اس کے علاوہ ٹو پیس جو ہیں فینسی پہ اس پہ یہاں سے سر کنٹینیو کریں گے یہاں سے یہاں سے فینسی سے اور کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پروڈوسر صاحب بھار بھار کہہ رہے ہیں کہ بھئی صاحب یہ پروگرام چلنے کے لیے ہم نے اشتہارات بلیم ہے تو حضرت ایک چھوٹا سپریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے لیکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت بھی کرنا ہے سر آپ کی طرف آئیں گے نوجوان جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں نوجوان ظاہری بات ہے کچھ یونوستیز میں پڑھتے ہیں کچھ ویسے ہی اس ایج میں زیادہ فیشن کا تڑکہ ہوتا ہے کہ بھئی صاحب ہم سب سے زیادہ خوبصورت لگیں سب سے زیادہ ڈیسنٹ لگیں اب نوجوانوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی ڈریسنگ ہونی چاہیے جس سے ان کی لکھ سمارٹ بھی لگے وہ گرم بھی ہوں اپنے آپ کو کیونکہ تھنڈ ہے بھئی صاحب کپ کپ آتی ہوئی سر دی ہے تو ایسے میں سر کیا آپ سجیسٹ کریں جنگ جو جنریشن ہے وہ زیادہ تر آپ یہ دیکھیں کہ جینز کی پینٹ پہنتے ہیں اور وائٹ شرٹ بھول کا کوٹ بہت آؤٹ کلاس لوک آتی ہیں ان کی یہ فارمل ڈریسز میں آپ دیکھیں وہ یونیورسٹیز میں پہنتے ہیں اس میں وائٹ شرٹ جینز کی پینٹ اور دن بھول کوٹ ڈارک کلرز کے کوٹ بہت پیارے پیارے بھول میں کلرز آ رہے ہیں آپ کو پتا ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ انڈسٹی جو ہے بھول کی کلرز بنا رہی ہے اور اب اس میں بہت زیادہ ورائٹیز یہ ہے کہ چیک کے ڈیزائن آ رہے ہیں بھول کے سمپل ہیں ڈاٹڈ ڈیزائن ہیں تو وہ یونگسٹ کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ کیجول بھی فیل لکھ دیتے ہیں اور وول آپ کو پتا ہے کہ گرم بھی ہوتا ہے کمپٹیبل بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ اس کے علاوہ جیکٹس جو پہنتے ہیں وول کی جیکٹس پہنتے ہیں بہت پیاری آج کل ڈارک کلرز میں بلیک بلو کلر اور اس کے راتے پرپل کلر اس کے راتے مسترڈ کلر بہت خوبصور لگتا ہے اچھے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو کوٹ ہو گیا وولف کا اپنے کوٹ کے بات کی اسی طرح جیکٹس کی بھی آپ نے بات کی مفلر بھی ہم نے گلے میں ڈال لیا ہے ہاں بہت زیادہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی صاحب کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہم سے کون سے کلر کے ساتھ کون سا مفلر ہونا چاہیے مفلر جو ہے اس میں بھی آج کل بڑی ویرائٹی آئی ہوئی بلیک کلر محرون کلر مسٹرڈ کلر سکن کلر یہ چار مفلر جنٹس کو بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں اچھا بلیک کوٹ ہو محرون مفلر ہو دین جینز کی پینٹ ہو وائٹ شرٹ ہو ٹھیک ہے سب ونڈرفل کمپیٹشن یہ آؤٹ کلاس لگتا ہے آؤٹ کلاس لگتا ہے اچھے ایک اور چیز سرظہری بات ہے کہ ایک طرف تم نوجوانوں کی بات کر رہے کیونکہ ٹاپک اتنا وسیع ہے اور اس میں اتنی سارے باتیں ہیں ہاں ہمارے کوشش ہے کہ کئی نہ کئی جو ہے کوئی چیزیں نکلیں اب جو جو دفاتر میں کام کرتے ہیں جو مطلب بیکس میں کام کرتے ہیں دیگر دفاتر میں کام کرتے ہیں سردی آ رہی ہیں کوٹ بھی پیننا ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کس طریقے سے ڈریسنگ ہو تاکہ لٹ بھی لک جو ہے اس کی آؤٹ کلاس لگے ساتھ میں ہی بھی لگے کہ ہاں یہ ویل ڈریس ہو کے یہ دفتر آیا ہوا ہے بسیکلی جو بینکس میں کام کرتے ہیں ان کی آپ دیکھیں گے کہ آؤٹ لوک ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیچرز جو ہیں جنہوں نے کالج یونیورسٹری میں لیکچر دینا ہے ان کی لوک تھوڑی ڈیفرنٹس ہے وہ شلوار کرتہ بھی پہن سکتے ہیں اوپر کوٹ بھی ویئر کر سکتے ہیں اور جو بینکس والے ہیں وہ لازمی بات ہے ٹو پیس ٹری پیس پہنیں گے ان کی سوٹیڈ بوٹیڈ ہونا ان کے لیے آفیس کی ہے اور اس کے آئی ٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی سوٹیڈ بوٹیڈ ہوتے ہی اچھے لگتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انوارمنٹ پہ آپ نے کون سی انوارمنٹ میں بیٹھنا ہے اور کس طرح کی لوگوں میں کیسا دکھنا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ناؤ ہاؤ ہونا ڈریس کا ایک کسی بھی پرسن کے لیے خاص کر مردوں میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ چوئس کا ہونا کم بھی ہے اور کچھ مرد جو ہیں وہ بہت زیادہ چوزی بھی نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو رف ان ٹاف رف ان ٹاف کرتے ہیں با جی ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ شال ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کے پی میں اگر جائیں شمالی لاغجات میں جائیں لیکن آج کل یہ فیشن کبھی ماضی میں جو تھا وہ ہمارے بزرگ حضرات بھی پیمتے تھے اب نوجوانوں میں یہ شال کا ٹرنڈ بڑھ رہا ہے بہت زیادہ سر کیا کہیں گے اچھ کل کون سے ڈیزائن ان ہونے والے ہیں پھر کبھی شلوار کے ساتھ کیا یہ سوٹ کرتے ہیں یا جین شرٹ اور دیکھیں آپ کو میں آپ کو ایک اور شیئر کروں کہ یہ شال کا ٹرنڈ بہت پرانا ہے ہمارے بزرگ گھوڑا کرتے تھے ابھی آپ یہ چیک کریں کہ آپ کا سوشل میڈیا پہ آپ کی انڈسٹریز میں ابھی کوئی اولڈ سین دے دیکھیں آپ کسی مووی کا دیکھ لیں تو اس میں اگر غمناک بہت زیادہ ہوگا ہیرو جس طرح جدائی جس کی پڑی ہوگی گبر کے ہاتھ پٹے جاتے ہیں تو وہ ادھر شال کا وہ بڑا ویرمنٹ ہوتا ہے پرانے فلموں میں بہت زیادہ وہ ہوتا تھا لیکن ابھی تو وہ میں سمتا ہوں ابھی جس طرح ہم پنجابی موویز دیکھتے ہیں شال کو ایک نئے طریقے سے لیا گیا اچھا پہلے تو وہ ٹرینڈ تھا اولڈ فلموں میں ابھی آپ دیکھیں جینز کی پہنٹ اور شرٹ کے اوپر بھی لڑکے شال پہنتے ہیں فل ہیوی بول کی شال پہنتے ہیں اور بڑی پیاری لگتی ہے وہ اس کو اور خاص کر اس میں جو سپیشلی بول کا جو کلر ہے نا کیمل کلر اچھا کیمل کیمل کلر جو ہے وہ بہت زیادہ انہیں بلیک بین ہے وائٹ بین ہے اور کیمل کلر یہ جینز کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اور آپ پینٹ شیٹ پہ پہنتے ہیں وہ پینٹ شیٹ پہ بھی بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے آپ کرتا شلوار سے اٹکے بھی اگر پہنے پینٹ شیٹ پہ پہنے بہت پیاری لگتی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہو گئے کہ کچھ نئی شالز بھی آئی ہیں جس پہ بڑی مزید کی جو اب معزد کے ساتھ ہمارے ہاں تو یہ حلوے کو بھی کچھ اور سمجھ لیتا ہے لیکن منٹو کی شاعری اس پہ علام اقبال کی کچھ پویٹری ہے اسی طرح کچھ اچھے سے اقوال ذریم بھی لکھی گئی ہیں تو اس شال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ بھی اس وقت مارکٹ میں بڑی زیادہ رہی وہ نائس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شاعری لکھی ہوئی ہے یا پویٹری لکھی ہوئی ہے یا الفیبٹ لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے اردو سپیچ کے ہیں انگلیس پیچ کے ہیں تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قباہت ہے پہننے میں ٹھیک ہے مذہب سے ریلیٹیڈ نہیں ہونا چاہیے پویٹری ہے اس کا کیا آشکی کی مہدری ہے پویٹری کا مذہب سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بڑے پیارے لگتی ہیں انشاءاللہ وہ آج کل بڑی ان ہیں لیڈیز خاص کر جینٹس میں تو کم ہیں لیڈیز وہ اس طرح کے الفیبٹس کی لیڈیز کیا آپ نے بات کی تو لیڈیز کا مواد بہت ہے مارکٹ میں مردوں کے مقابلے میں لیڈیز کا مواد بہت مارکٹ میں آتا ہے اور فیشن ویسے ہم زیادہ تر فیشن کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں خواتین نظر آنا شروع ہو جاتی یعنی ظاہری بات ہے خواتین وہ اچھی بھی لگتی ہیں اور ویلڈریس اور بھی اچھی لگتی ہیں آپ سے جانا چاہیں گے سر کہ اب اس وقت خواتین کے لیے کیونکہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر مغرب کی جو ڈریسنگ ہے یعنی جینز شرٹس وغیرہ جو ویسٹرن جو چیزیں ہیں وہ زیادہ اس کا بڑھ جاتا ہے روجان شہروں میں اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کیا انٹری مار رہی ہیں چیزیں مختلف چیزیں جو لڑکیوں پہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں مغرب کا ٹچ اگر ساتھ ہو اور آپ کا ایسٹ ویسٹ کا اگر امتزاج آپ اگٹھا کریں تو ابھی بھی یہ فیشن ان ہے جینز کی پینٹ کے ساتھ پول کی شورٹ شرٹس لیڈیس پہنتی ہیں اور اس کے علاوہ اوپر بڑی گرم پشمینہ اس کا ہم کہتے ہیں گرم بول کی شالز اوپر ویئر کرتی ہیں دین وہ بہت گوڈ کمبینیشن ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ کا وہ ابھی تک فیشن ہے اور وہ ہمارا ابھی تک فیشن وہ چل رہا ہے اس پہ کوئی کمی بشی نہیں آئی ہاں یہ ہے کہ آپ کے جو مشکی ڈریس ہے اس کی اپنی ایک بات ہے اس کا تو کوئی میں اپنے کلچر کا ہمیشہ رچ کلچر کہتا ہوں ہمارے کلچر میں اور ہمارے لباس میں جتنے کلرز ہیں جتنی ڈیزائننگ ہے آپ یورپ کو دیکھ لیں آپ یورپ میں آپ کو ایک جینز کی پہنٹ وائیڈ شرٹ نظر آئے گی ایک ڈریس کوٹ یا کوٹ نظر آئے گا آپ کے اپنے ہمارے جو پاکستان کا پیشن دیکھیں اصل میں مسئلہ کور ہوتا ہے نا بہت زیادہ رہی یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی باہر تھے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ وہی ایک جینز پہن لی اور ٹائم لگ جاتا ہے دھونے بھی بڑا ٹائم لگے گا تو یہ سردیوں میں تھوڑے بہت تھوڑا بہت لیزی پن بھی آ جاتا ہے تھوڑا بہت اپنے آپ کو گرم بھی رکھنا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ اوہ ٹچ دے کے ہم نے جان چھڑا بھی لینی ہے زیادہ تر کپڑے بار بار جو ہم چینج کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں سر اب جو آپ نے ایسٹرن فیشن کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے پا جی کمال کی لکاتی ہے خوبصورت لکاتی ہے ایک ڈیسنٹ انڈ گریس فول لکاتی ہے شاید میری خواہش یعید آپ کی لیکن اس میں ایک الگ چیز کیونکہ وہ اپنایت سے محسوس ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو کس مختلف قسم کی جو ڈیزائنز آیا ہیں کرتے ہیں اس وقت تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین اگر جو کرنڈی کی آپ نے بات کی دیگر چیزوں کی بات کی تو ہم تو اب دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات جو مختلف کلر کے اب خواتین کی بھی انٹری اس میں ہو چکی ہے یعنی وہ چیزیں وہ بھی پہنا شروع کر گئی ہیں تو اس وقت آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بھائی صاحب اگر یہ کرتہ اس کپڑے کا اس قسم کا کرتہ بنایا جائے تو بھائی صاحب آپ کمال کی لگو گی یہ آپ کی بات بھڑی دلچسپ ہے اس میں کچھ خواتین دلچسپی رکھ رہی ہیں کہ جینٹس کے کرتے جویں وہ بھی کرتی ہیں اور جینٹس کی سٹیچنگ بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈیز کے پاس اتنا زیادہ ورائٹی ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے جینٹس کی ڈیزائننگ کو اپلائی کرنے کی اپنے اوپر بیسے میرا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جو یعنی کپڑے کی میں بات کر رہا ہوں ڈیزائن تو بہت کم مارکیٹ میں ہے جو خواتین اس طرح سٹائل اپناتی ہیں مردوں جیسا لیکن جو کپڑے کی ہم بات کرتے ہیں کون سے ایسے کپڑے جو مرد حضرات بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور خواتین کو بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے خواتین سٹائل میں اپنے مزے کی کپڑے بنا لیتی ہیں ہاں وہ بھول میں اور کرنڈی میں خدر میں یہ دونوں میچنگ ہیں اچھا یہاں سے آتے ہیں وہ پروڈیسر صاحب مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں کیسے بھائی صاحب آپ باتیں بہت کر رہے ہیں اور جو عقیل صاحب آئی نہیں مزے مزے کی بات کرتے ہیں لیکن لازین ایک چھوڑے زبریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بھولگا آپ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں مزے مزے کی ڈریسنگ کے حوالے سے کیونکہ سردیا آ نہیں رہی ہے آ گئی ہے بھائی صاحب دروازہ کھٹ کھٹا چکی ہے جناب عقیل صاحب جو بات ہم کر رہے تھے خاص کر خواتین کے حوالے سے کہ بھائی صاحب جو ہم نے بات کی کہ بھائی صاحب یہ یہ کپڑا جو ہے مرکز راتو سلواتیں آپ بھی سلواتیں میں نے ویسے کئی خواتین کو دیکھا ہے اپنے یونیسٹری کے زمانے میں یا ویسے دیاری بات ہے میری میڈیا میں بہت ساری نوجوان لڑکیاں جو ہے جب کام کرتی ہیں سکرین پر آتی ہیں تو بڑی اچھی ڈریسنگ ان کے ہوتی ہے اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ کرنڈی ہو گئی یا یہ فلاں فلا فلا چیزیں جو مرد حضرات اس سے سوٹ سلواتے ہیں وہ خواتین بھی سلواتی ہیں تو پرسنالٹی گریس فول لگتی بلکل وول اور خدر اور آپ یہ دیکھیں کرنڈی یہ دونوں یہ تینوں ورائیٹیز جو ہیں یہ لیڈیز اور جنٹس دونوں میں موجود ہیں اور یہ بڑے پاپولر ورائیٹیز ہیں ان کو لیڈیز جنٹس دونوں پسند کرتے ہیں اور سردیوں میں یہ بہت زیادہ چوئس کی جاتی ہیں اور آپ کے زیادہ تر برینڈز اسی میں ڈریسز تیار کرتے ہیں ہماری اپنی کلیکشن مہتاب بھائی اکیل آواز کی بھی اسی میں ہوتی ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ کیجویل ویئر ہے ٹھیک ہے یہ کیجویل ویئر میں لازمی آپ کو پتا ہے کہ روز روز ویڈنگ نہیں ہوتی روز روز ایبنٹس تو نہیں ہوتی آپ نے کیجویل ویئر میں آفس میں جانا ہے گھر کے کام کرنے ہیں کسی کے گھر جانا ہے کوئی خوشی ہے کوئی گمی ہے اس میں آپ کو کیجویل ویئر کے لیے ایسے ڈریسز چاہیے جو بہت زیادہ اوور بھی نظر نہ آئے اور بہت زیادہ گھر کے پہننے والے بھی نہ ہو جس میں فارمل لوک نظر آئے اس میں یہ کرنڈی ہو گیا وول ہو گیا پشمینہ جو ہے وہ بیسیکلی لیڈیز کا ہے ڈریس ہے اچھا پشمینہ لیکن کرنڈی وول اینڈ خدر یہ جنس اور لیڈیز دونوں کے لیے ماشاءاللہ اچھا یہ دونوں سے ڈریس جو ہے وہ انلی مرد حضرات کے لیے ہے وہ لیڈیز نہیں پہمتی اچھا ایک اور چیز ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو خواتین انکرز بھی ہوتی ہیں یا ویسے مختلف ڈپارٹمنٹ میں لڑکیاں جو کام کرتی ہیں کوٹ ویئر کرنا ہے چاہے وکیل جو ہماری لوئرز ہیں کوٹ خواتین کے لیے کیا سجس کریں گے کہ بھئی صاحب فیشن ہے بھئی صاحب آپ نے بھی صاحب بہت پیارا فیشن آپ کی میں تعریف کروں گا آپ کے سچ نیوز کی انکر ہیں میوش چودری میں نے کہا کہ میری تعریف کر رہے اچھا میوش کی بات کر رہے تو ان کو کوٹ بہت اچھا لگتا ہے آپ نے دیکھا وہ کوٹ جو پروفیشنل قسم کا کوئی بھی میوش آپ غور سے سنیے گا میرے چون بیٹھ کے اکیل سم آپ کی تعریف کریں ان کو کوٹ بہت اچھا لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور لیڈیز کو ڈریس کوٹ بہت پیارا لگتا ہے اچھا یہ بہت زیادہ ان ہے اور آپ کے انکرز اور خاص کر انڈسٹری کے لوگ جو پہنتے ہیں کوٹ لیڈیز پہنتی ہیں وہ بہت نائس لگتا ہے اچھا اس میں کوئی کباہت نہیں لیکن نورملی پہنتے نہیں ہیں لوگ نورملی جینٹسی پہنتے ہیں لیڈیز نہیں پہنتی ہیں لیکن آپ اگر پروفیشنل کسی فیلڈ میں ہیں تو آپ کوٹ پہن سکتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے اچھا بیسے فیشن کیا حوال ہے بہت سارے لڑکیاں جو انکروں کو دیکھتی ہیں ٹی وی ہوسٹ وغیرہ کو دیکھتی ہیں تو ان کی بھی دل میں خواہش ہوتے ہیں کہ بھئی صاحب ہم بھی ایسی نظر آئیں تو جو یونوستیز کی نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو میں آپ بھی دیکھتے ہیں پہلے ہم کی زمانے میں دیکھا کرتے تھے اب تو ہم تھوڑے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال جاتی ہیں خواتین ہیں فیشن کے انڈسٹری میں ان ہونا چاہتی ہیں اپنے آپ کو رکھنا چاہتی ہیں فیشن کے ساتھ کس قسم کی کوٹ کو آپ زیادہ جو ہیں وہ ترجی دیں گے کہ بھئی صاحب ہاں اگر لڑکوں میں یہ یہ ویرائٹی ہے تو بھئی لڑکیاں اگر یہ سلواتی ہیں تو پھر بھئی صاحب کمال ہو جائے گا بالکل ایسے ہیں شارٹ لیندھ میں کوٹ جو بنتے ہیں اس میں راؤنڈ ایک اگر آپ لیڈیز پہنتی ہیں انر پھر اگر آپ شارٹ لیندھ میں ڈریس کوٹ پہنتی ہیں لیڈیز اس پہ ڈارک کلرز پہنتی ہیں اور اگر اس کے لیے یہ ڈریسنگ ہو لیڈیز کے لیے تو میں سمتا ہوں باکمال ہے کمال کمال لونگ کوٹ میں خواتین کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سا زیادہ کول سا کلر اتنا انہیں ہے جو ہر ایک جینز یعنی جو جینز کے ساتھ ہر ایک شرٹ کے ساتھ میش بھی کرتا ہے اور مرد یعنی نوجوانوں کے حوالے سے اور تھوڑی سی ہماری عمر کے جو جوان ہیں نوجوان ہم نہیں ہیں جوان ہیں اور پھر اس سے آگے جا کے جس ایج میں فورٹی پلس جو ہے ان کو آپ کیا سجس کرتے ہیں فرسٹ اف آل تو مجھے بھی پسند ہے بہت زیادہ فیورٹ کلر ہے بلیک کلر دیکھیں بلیک کلر کا لونگ کوٹ بول کا کوٹ بہت زیادہ ان ہے اور فرسٹ ٹاپ آف لسٹ جو ہے اس کو بلیک کلر کو آپ کریں اس کے بعد محرون کلر کیمل کلر یہ خواتین کے لیے جی یہ لیڈیز کے لیے اور یہی کلر آپ جنٹس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں جی جی جنٹس کو بھی یہ سارے کلر بہت پیارے لگتے ہیں بیسیکلی دیکھیں کلر جو ہیں آپ یہ چیک کریں کہ ہاں کچھ ایسے کلر ضرور ہیں جو اونلی لیڈیز کے لیے پنگ کلر ریڈ کلر ایسے کلر آپ لے لیتے ہیں وہ جنٹس نہیں پہن سکتے لیکن اللہ پاک نے کچھ ایسے کلر بنائے ہیں جو جنٹس لیڈیز دونوں کے لیے اللہ پاک اشرف و بحق مقات ہے انسان ہر طرح دونوں کی سیم کی کریئیشن ہے لیڈیز جنٹس کی تو ان دونوں کو بہت اچھے لگتے ہیں ہاں پنگ کلر ریڈ کلر یا کچھ ایسے ہیں پیچ کلر یا ایسے کلر ہیں جو اونلی لیڈیز کے لیے ہی بنے ہیں مطلب جو یہ ہمارے پرویسر صاحب ہیں یاسر بھائی یاسر صاحب پنگ بہت اچھا لگتا ہے پنگ کلر تو یہ کیا مطلب نہیں پہنا چاہیے وہ ٹی شیٹ میں پنگ پہن سکتے ہیں باقی میں ان کو ٹی شٹ میں پہن سکتے ہیں لونگ کوٹ میں یاسر بھائی اگر آپ سننا ہے تو یہ بات ہے کیونکہ ظاہری بات ہم نے کوش کرنی ہے کہ بھائی صاحب یہ یہ کلر یاسر صاحب کی آئیت بہت اچھی ہے اور یاسر صاحب کو پنگ ٹی شٹ صرف پہن لی چاہیے اگر ان کو بہت زیادہ پسند ہے ویسے میں ان کو بلیک کا مشورہ دوں گا وہ سردیوں میں بھی شٹ پہن لیتے ہیں مطلب آپ سلیو شٹ کہتے ہیں دیکھیں وہ آج کل جم کر رہے ہیں تو ان کو کچھنا کچھ دکھانا بھی یہ وجہ ہے اچھا صاحب ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ بات لونگ کوٹ آپ نے پہن لیا اب ظاہری بات ہے کہ ہم نے انجیلینا جولی کی طرح تھوڑی سی واق بھی کرنی ہے تو پھر اس کے ساتھ شوز آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ لونگ شوز ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے کیونکہ جینز اگر ہم نے پہنی ہے اور لونگ میں لڑکیوں کی بات کرتا ہوں مردوں کی طرف بھی آ جاتا ہے اگر آپ کہیں تو لونگ کوٹ کے ساتھ لونگ شوز بہت زیادہ سوٹ بہت سوٹ کرے گا اور جو نوجوان یہ جو ہمارے کیمرو کے پیچھے ہیں ظاہری بات ہے نوجوان ہیں یہ تو ان کو کیا آپ سجس کریں گے کیا وہ جو آج کل نوجوانوں کی بھی ایسے تھوڑے سے لمبے نوجوان زیادہ جوگرز پسند کرتے ہیں جوگرز بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کے لیے لونگ شوز زیادہ تر لیڈیز کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں جنٹس بھی پہنتے ہیں لونگ شوز جس میں کوئی قباحت نہیں ہے اچھے سر ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ بہت سر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس طرح آپ نے بہت سر لوگ ٹائی لگائی ہے بہت سر لوگ ٹائی لگاتے ہیں سردیوں میں اور پھر سویٹر جو ہے ان کے ساتھ پہنتے ہیں وہ بڑا سوٹ کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے حرمید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینٹ تھوڑا سا اولڈ ہے اچھا یہ اولڈ کی میں بات کر رہا ہوں جو مطلب جو سیونٹیز کے جو لوگ ہیں میں ان کی طرف آ رہا ہوں ان کے لیے سینئر سیٹیزن کے لیے کچھ بھی ممکن ہے وہ کر سکتے ہیں اپنی کفٹ کے لیے ان کو کرنا بھی چاہیے ان کے لیے نہیں لیکن آج کل کی جنگ جنریشن میں نہیں سنجھتا کہ ٹائ کے بعد اوپر سویٹر جو ہے وہ پہنیں گے نہیں میرا جو ظاہری بات ہے کہ فیشن فیشن ہے اور چاہے وہ سیونٹی کا کرے سکسٹی کا موڈل کرے یا آج کل کا ٹھو تھو ہوسن کا کرے لیکن بات تو ہم نے سب کی کرنی ہے آپ جو دیکھنے والے گھروں میں بیٹھ کے وہ ناراض ہو جائیں گے اگل آباز سب بات کو دیکھیں اور ہمارے واسٹرے کو دیکھیں آپ ہماری لیڈیز جو ہیں اول ڈ ایج سینئر سیٹیزن جو بزرگ ہیں وہ جنٹس کی طرح نہیں پہنتے آپ دیکھیں آپ یورپ میں چلے جائیں یا اکثر آپ موویز میں دیکھتے ہوں گے یا آج کل جو واک کرتے ہوتے ہیں صبح صبح آپ کو دیکھیں وہ ریڈ شیٹ ایٹی ایجرڈ پرسن ہوگا اس نے ریڈ شیٹ پہنی ہوگی بلو ٹروزر پہنا ہوگا لیکن ہمارا ہمارا آپ دیکھیں ہمارے بزرگ پہنتے یہ تہذیب ہے ہماری بہت پیاری تہذیب ہے آقیل صاحب کہ گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی آقیل صاحب میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے جو ہے خاص کر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈراسنگ چاہے جیسے بھی ہو لیکن آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے لیکن اس کو کیسے کیری کرنا ہے پیغام آپ دے دیں Thank you so much پہلے تو یہ پیغام دوں گا میں اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو کہ آپ کی ڈرسنگ آپ کی آئینہ دار ہوتی ہے ہم آپ کی پرسنلٹی کو آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر آپ کی ڈرسنگ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم آپ اپنی ڈرسنگ کے حوالے سے conscious رہیں اپنی پرسنلٹی کو اپنے کلر کمپلیکشن کو دیکھ کر اچھے ڈرس چیوز کریں اور کسی ڈیزائنر سے اگر ہلپ لینے ہو تو ضرور لیں لیکن اپنے آپ کو جازبی نظر بنانے کے لیے اچھے سے اچھے ڈرس چیوز کریں بہت شکریہ کی لباس ہمارے ساتھ تھے ان کی گفتگو آپ نے ملحظہ فرمائی خاص کرو فیشنز کے حوالے سے اور بہت سب بہت ہو گیا بہت بول لیا ہم نے اور انہوں نے بھی بہت خوبصت باتیں کی ہیں تو ہم اب چاہتے ہیں کہ آپ سے اجازت لیں لیکن آپ کا فیڈ بیک ہمیں لازمی چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ نیگٹیو ہو یا پوزٹیو دونوں ہی ہماری اصلاح بھی کرتے اور ہمیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں سو ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت اپنا اور اپنا کو وزرخیال لکھی گا اللہ حافظ